سب سے پہلے آپ سب لوگوں کو رمضان المبارک کی آمد بہت بہت مبارک ہو تحریک منحہ جن قرآن کے لظامت تربیت کے شعبہ کورسز کے تحت یہ ایک شاندار سفر نور کورس جس کا آج سے آغاز ہو رہا ہے جس کے لیے ہم شریک ہیں حاضر ہیں اور مجھے یہ سعادت نصیب ہو رہی ہے کہ میں اس کا آغاز کر رہا ہوں آپ لوگوں کی پارٹیسپیشن آپ لوگوں کی شرکت ہمارے لیے باعث فخر بھی ہے باعث سعادت بھی ہے آپ جوک تر جوک میں شریک ہو رہے ہیں اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ تحریک منحہ جن قرآن پچھلے چالیس سال سے اور مرکزی نظام کے تربیت کا شعبہ کورسز اور خاص طور پر محترم حافظ سعید رضا بغدادی صاحب جو ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آج کے لیکچر کا آغاز فرمانے والے ہیں پچھلے پندرہ سال سے قرآنی تعلیمات کے فروغ کے لیے قرآنی تعلیمات کی تربیج کے لیے کوشاں ہیں اور گھر گھر تحریک منحہ جن قرآن کے توسط سے اور اس کے بینر تلے قرآنی تعلیمات کو پہنچانے کے لیے کوشاں ہیں یقیناً یہ ہماری خوش قسمتی ہے آئیے یہ جو نور کا سفر ہے ظلمات سے نور کا سفر پرانی مجید میں بھی بار بار یہ لفظ استعمال ہوا ہے من الظلمات إلى النور تو اس ترم کو استعمال کرتے ہوئے یہ سفر نور اس پر ہم روانہ ہو رہے ہیں یہاں پر یہ بات میں از کرنا چاہوں گا کہ محترم حافظ عدردہ بغدادی صاحب لاکھوں علماء کے استاد ہیں ہم بھی ان کے شاگت ہیں اور ہم نے ان سے سیکھا ہے جو کچھ آپ کے سامنے ہم پریزنٹ کرتے ہیں وہ انہی کی وجہ سے ہے اور ان سے سیکھا ہے اور انہوں نے پھر اور ہم سب نے پھر سیدی شاکل اسلام جوکٹر محمد طاہرل تادری سے سیکھا ہے آئیے ہم اس سفر کا آغاز کرنے جا رہے ہیں یہاں پر تحدیث نعمت کے طور پر یہ بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ سر کو مختلف قومی ٹی وی چینلز کی طرف سے تین بڑے چینلز کی طرف سے آفر تھی کہ یہ لائی جو ٹرانسمیشنز ہیں وہ سہری اور افطاری کی چینلز سے کریں لیکن سر نے آپ لوگوں کو ترجیح دی ہے کہ اس کورس کو ہم نے بڑے بہتر انداز سے بڑی فرصت کے ساتھ اس کو کرنا ہے تو یقینا یہ ہماری ششکلتی ہے میں سر سے ریکوست کرتا ہوں کہ آئیے اس کورس کا جو ہے وہ آغاز فرمائیں بہت شکریہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم صلات و سلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامه المجید انہا نحن نزلنا الذکر و انہا لہو لحافظون صدق اللہ مولانا العزیم و صدق رسولهن نبی الامین المکین الحنین الكریم الرؤوف الرحیم انتہائی قابل احترام پوری دنیا سے سفر نور کورس کے عظیم شرکا جن میں ہماری ماں ہماری بہنیں ہماری بیٹیاں ہمارے بھائی ہمارے بزرگ علماء کرام طلباء عزام اور معاشرہ کے ہر طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے ہزار ہر نوجوان اور لوگ اس کورس کا حصہ ہیں شریک ہیں اس میں تو میں سب سے پہلے دل کی اتھا گہرائیوں سے آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ میں مبارک بات بھی پیش کرنا چاہتا ہوں ان جملہ سکولرز کو ان جملہ آپ کی اساتح اکرام کو جن جنہوں نے شب و روز محنت کر کے اس کورس کے انتظامات کو مکمل کیا اور میرے ساتھ مکمل طور پر معاونت کرتے ہوئے آج اس کورس کو لانچ کر رہے ہیں میری مراد مرکزی کوارڈینیٹر عرفان القرآن کورسز حضرت علامہ محمود مسعود قادری صاحب محترم المقام علامہ غلام مرتضہ الوی صاحب مرکزی ناظم نظامت تربیت تحریک منحج القرآن محترم علامہ محمد سرفراز قادری صاحب سینئر ڈیپٹی ڈائریکٹر نظامت تربیت تحریک منحج القرآن محترم المقام علامہ محمد منحج الدین قادری صاحب سینئر ڈیپٹی ڈائریکٹر نظامت تربیت تحریک منحج القرآن الگرز اس کے ساتھ محترم محمد احمد وحید قادری صاحب ڈیپٹی ڈائریکٹر تحریک منحج القرآن نظامت تربیت اور پھر ہمارے اس سارے کورسز جو آن لائن ہوئے ہیں جو پچھلا ایک برس مکمل ہوا اور آج ہم اس کی سالگیرہ بھی کر رہے ہیں مطلب ایک سال مکمل ہو گیا آن لائن کورسز کو تو اس کی جو بیک بون ہے جو اس کے پیچھے جملہ انتظامات و انسرام جو کرتے ہیں جو ٹیکنیکل سپورٹ کو بھی دیکھتے ہیں محترم علامہ حسن محمود جماعتی صاحب تو یہ ساری وہ شخصیات ہیں جنہوں نے انتھک محنت کی ہے رات کے ایک ایک بجے تک بیٹھ کر اس کے انتظامات کو مکمل کیا انشور کیا اور آج سارے ہمارے ساتھ موجود ہیں حاضرین مکرم یہ جو سفر نور جس کی ہم ابتدا کرنے جا رہے ہیں ہم سارے کے سارے کہیں نہ کہیں خوش نصیب ضرور ہیں کہ جو اس خوبصورت ترین سفر پر روانہ ہو رہے ہیں یوں تو زندگی ویسے بھی سفر ہے اور بدقسمتی سے آج زندگی ظلمتوں کا سفر بن چکی ہے تاریکیوں کا سفر بن چکی ہے یہ کریڈٹ حضور سیدی شیخ علیہ السلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری دامت برکاتہم العالیہ کو جاتا ہے اور پھر یہ کریڈٹ چیرمین سپریم کونسل ڈاکٹر حسن مہی الدین قادری دامت برکاتہم العالیہ ان کو جاتا ہے کہ ان کی زیر نگرانی شعبہ کورسز نظامت تربیت تحریک منحج القرآن ایک عظیم الشان پروگرام جو ہے قرآن فہمی کا وہ چلا رہی ہے اور اب جو کورس جس کو ہم لانچ کرنے جا رہے ہیں اور جس کی ابتداء ہم کر چکے ہیں وہ اپنی نویت کا ایک منفرد کورس ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ عام طور پر رمضان المبارک کے اندر مختلف علماء کی طرف سے دینی جماعتوں کی طرف سے دورہ ہائے قرآن کیے جاتے ہیں قرآن پاک کے مزامین کا ایک اجمالی جائزہ لیا جاتا ہے مگر یہ کورس اور اس کی انفرادیت اس وجہ سے ہے اور یہ مختلف اس وجہ سے ہے کہ اس کورس کے اندر سب سے پہلے تو ہم نے قرآن پاک کو صحیح پڑھنے کے کچھ رموز سیکھنے ہیں جس کو ہم تجویدوں کی رات کہتے ہیں اس کے بعد اس میں جو دوسرا اور خوبصورت فلیور ہے وہ یہ ہے کہ ہم عربی گرامر پڑھیں گے عربی گرامر اور قوایت جس کے بارے میں عام طور پر یہ سوچا جاتا ہے کہ یہ بہت مشکل سبجیکٹ ہے تیسرا اور اہم فلیور اس میں یہ ہوگا کہ ہم اس میں علوم القرآن کو ایڈ کر رہے ہیں علوم القرآن سے قرآن پاک کے حوالے سے بہت سارے نئے گوشے علوم کے ہمارے سامنے آئیں گے چوتھی چیز جو ہم کریں گے وہ جس صورت کو ہم شروع کرنے جا رہے ہوں گے اس صورت کا شان نزول کیا ہے اس صورت وہ مکی ہے یا مدنی ہے اس کا بھی ایک مختصر سا تعرف کروائیں گے اس میں کتنے رکوع ہیں کتنے کلمات ہیں اور کتنے حروف ہیں یہ کریں گے اس کے بعد پھر ایک پورے پارے میں جو مزامین بیان ہوئے ہیں ان کا ایک اجمالی تذکرہ کریں گے جسٹ ان کے نام لیں گے کہ یہ یہ مزامین جو ہیں وہ اس پارے کی شان بنے ہیں اس پارے میں ان کا بیان آیا ہے اس کے بعد ان میں سے چند چیدہ چیدہ مزامین جو ہیں ان کے اوپر چند آیات کے اوپر ہم لوگ بطور خاص توجہ کریں گے اور دیکھیں گے کہ معاشرتی حوالے سے ہمارے سماجی رویوں کے حوالے سے ہماری روحانی کیفیات کے حوالے سے لوگوں کے ساتھ لیندین کے حوالے سے اور سوسائٹی میں ہم نے اچھا انسان کیسے بننا ہے اچھا پاکستانی کیسے بننا ہے اور اچھا مسلمان کیسے بننا ہے یہ تعمیر شخصیت کے حوالے سے قرآن پاک کیا وہ پارا وہ آیات ہمیں کیا احکام دے رہی ہیں تاکہ یہ جو نور کا سفر ہے یہ سفر اس طرح کا ہو کہ آج جب اس سفر پہ چل رہے ہیں آج سے لے کر تیس دن میں جب یہ ہمارا سفر مکمل ہو رہا ہوگا تیس پارے جب مکمل ہو رہے ہوں گے تو کم از کم نور کی وہ جلت نور کا وہ دیپ اور دیا اور روشنی ہم اپنے اندر محسوس کریں اپنے ایمان کو منور پائیں اپنی سوچوں میں طہارت پائیں اور اپنے اخلاق اور کردار میں پہلے سے زیادہ اجلا پانہ میں نظر آئے تو یہ ایک اجمالی سا خاکہ ہے جو ایک ڈیلی کے لیکچر کا ہوا کرے گا ابھی ہم بلا تخیر اپنے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں اس میں میری خواہش ہوگی کہ آپ لوگ بالپوائنٹ لے کے بیٹھیں اور نوٹ بکس بھی لے کے بیٹھیں اور قرآن پاک بھی لے کے بیٹھیں اگر آپ کے پاس حضور سعیدی شیخ علیہ السلام کا ترجمہ عرفان القرآن ہے تو بہت اچھا ہے اگر نہیں ہے تو کوئی بھی ترجمے والا قرآن پاک لے کر بیٹھیں اور اگر کوئی بھی ترجمے والا قرآن پاک نہیں ہے تو کم از کم قرآن پاک ضرور ہمارے سامنے ہونا چاہیے باوضو ہو کے بیٹھیں یہ بہت بڑا اللہ رب العزت کا ایک احسان ہو رہا ہے کہ ہم ایک بہت بڑے پروجیکٹ کا عصہ بن رہے ہیں اور میرا خیال یہ ہے کہ جب ہم اس کی تکمیل کی طرف جا رہے ہوں گے اس وقت ہمیں اس کی اہمیت کا پتہ چلے گا ایک تو یہ کیا ہے کہ چونکہ آپ احباب سے ورلڈ وائیڈ ہم نے ریجسٹریشنز لی ہیں لوگوں نے ریجسٹریشنز کروائی ہیں اور اس میں میں نے ارز کی تھی کہ اگر فیملی کے دو تین چار میمبر ہیں تو ایک میمبر جو ہے وہ ریجسٹریشن پوری کروائے باقی بائی بہن جو ہیں اگر وہ سرٹیفکیٹ چاہتے ہیں تو وہ فائیو ہنڈرڈ فیکس کروائے تو ہم ان کو سرٹیفکیٹ ارسال کر دیں گے اور جو لوگ سرٹیفکیٹ نہیں چاہتے وہ چاہتے ہیں کہ جسٹ لسننگ کریں ہم تو ان کے لیے ہم کریں گے انشاءاللہ ڈیلی اسی کلاس کا لنک جو ہے وہ میرے فیس بک کے پیج پر بھی اور ڈریکٹر ریٹ آف ٹریننگ پر بھی شیئر کر دیا کریں گے اور وہاں سے پھر آپ لوگ یوٹیوب میں انٹر ہو سکتے ہیں اور وہاں سے لیکچر بھی سمات اس کی بھی کر سکتے ہیں یہ پندرہ سال ہو گئے پچھلے مجھے یہ خدمت کرتے ہوئے الحمدللہ رب العالمین لیکن یہ پہلا موقع ہے کہ میں آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں بیٹھ کر میں نے کبھی زندگی میں بیٹھ کر کسی کلاس کو اڈریس نہیں کی آپ رہایا نہیں ہے یا آپ آپ کی خدمت نہیں کی مگر یہ سیٹ کا تقاضی یہ تھا کہ ہم لوگ بیٹھ کر آپ کی خدمت کرتے تو یہ میرا بھی پہلا ایکسپیریئنس ہے اور اسی طرح میں نے ڈیڑھ دہائی تک وائٹ بورڈ یوز کیا ہے اور وائٹ بورڈ پہ لکھتا رہا ہوں ایک طرف وائٹ بورڈ ہوتا تھا تو کھڑے ہوکے وائٹ بورڈ پہ لکھنا مثالوں سے وضاحت کرنا بتانا تو میرے دوست کہتے ہیں ساری یہ باتیں پرانی ہو چکی ہیں اب آپ سلائیڈز پہ آئیں تو یہ پہلا ایکسپیریئنس آیا کہ ہم اس کو سلائیڈز پر لے کے آئیں تو چلیں بلا تاخیر شروع کرتے ہیں آج کے سفر نور کورس کا پہلا لیکچر اور شروع ہم کرنے جا رہے ہیں سب سے پہلے قرآن پاک کی تجوید سے حصت تجوید سے شروع کرنے جا رہے ہیں قرآن پاک کی اہمیت کے حوالے سے میرے پاس ایک نوٹ ہے وہ میں بعد میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں سب سے پہلے ہم شروع کرنے جا رہے ہیں حصت تجوید اچھا یہ بھی ذہن نشیر کر لیں کہ تجوید کا پورشن پانچ سے دس منٹ پھر عربی گرامبر پانچ سے دس منٹ ویری ایٹ ہوتا رہے گا پھر اس کے بعد علوم القرآن پانچ سے دس منٹ اور پھر جو آدھا گھنٹا ہے وہ ہم لیں گے خصوصیات کے ساتھ مزامین قرآن کو ایک پارے کے پورے مزامین کو ہم بسکس کریں گے تو آئیے سب سے پہلے چلتے ہیں علم التجوید کی طرف اور دیکھتے ہیں جب بھی ہم کو علم پڑھتے ہیں تو اس علم میں ناظرین اکرام اس کا جو نام ہوتا ہے اس نام کے متعلق بحث ہوتی ہے مثلا اگر آج قرآن پاک شروع کرنے جا رہے ہیں دورہ قرآن سفر نور کے نام سے تو ہم لفظ قرآن پر بھی بات کریں گے کہ لفظ قرآن کا لوگوی معنی کیا ہے اور استلاحی معنی کیا ہے تو اب چونکہ ہم تجوید پڑھ رہے ہیں یہ الگ سے سپریٹ علم ہے باہر طور یہ قرآن پاک کا حصہ ہے مگر چونکہ سپریٹ علم ہے اس وجہ سے لفظ تجوید کیا ہے اس کا لغوی معنی پہلے پڑھتے ہیں تو آپ کے سامنے سلائق جو ہیں وہ آ چکی ہوں گی لفظ تجوید کا لغوی معنی لغوی معنی کہتے ہیں کہ اہل لغت نے اہل لغا نے کسی لفظ کو کسی خاص معنی پر دلالت کرنے کے لیے بنایا ہو دیکھئے وقت کم ہوگا ہم رک رک کر چیزوں کی وضاحت شاید اس طورہ سے نہ کر سکیں لیکن آپ چونکہ یہ لیکچر ریکارڈنگ کی شکل میں بھی موجود ہوں گے اور بعد ازاں یہ میرے یوٹیوب چینل پر حافظ سعید رضا بغدادی یوٹیوب چینل پر آویلیبل ہوں گے تو آپ وہاں سے جا کے تو ان کی دھورائی بھی کر سکتے ہیں تو یہ جو لفظ تجوید ہے اس کا ہم پڑھ رہے ہیں لغوی معنی لغوی معنی کہتے ہیں ناظرین اکرام لغوی سے مراد لغت کہتے ہیں لینگویج کو اہل لغت نے جو اس لینگویج سے تعلق رکھنے والے ادابا ہیں عدیب ہیں لٹریچر کا فہم رکھنے والے ہیں انہوں نے اہل لغت نے کسی لفظ کو کسی خاص معنی پر دلالت کرنے کے لئے بنایا ہو یہ لغوی معنی ہوتا ہے مثال کے طور پر یہ قرآن پاک ہے تو یہ تو اس کا ایک استلاحی نام ہے مگر یہ کتاب ہے لغوی طور پر یہ کتاب ہے تو لفظ کتاب کبھی تو وجود میں آیا ہوگا نا تو اہل لغت نے کبھی چند اوراک پر مجلد ایک صحیفے کو لفظ کتاب کا نام دیا ہوگا یہ جو نام دیا جانا ہے کسی چیز کو اس کو لغوی تعریف کہتے ہیں تو لفظ تجوید جو ہے یہ کہاں سے بنا اہل لغت نے اس کو کس معنی پر دلالت کرنے کے لئے بنایا وہ ہم پڑھنے لگے ہیں تو تجوید کا لغوی معنی ہے ناظرین اکرام آپ کے سامنے آرہا ہے کہ یہ جوادہ یجویدو سے باب تفعیل کا مصدر ہے جوادہ یجویدو تجویدن تو ہم اس پر بات نہیں کریں گے اگر آپ اس کو لکھنا چاہیں تو ضرور لکھیں یاد بھی کریں بہت اچھی بات ہے عربی میں کہتے ہیں جواد شیعہ ای حسنہو یا کما جواد شیعہ ای حسنہو جو ہم نے لکھنا ہے جو ہمیں مطلوب ہے جو ہماری سب کی ضرورت ہے لغوی معنی لفظ تجوید کا وہ یہ ہے اور آپ لکھئے آپ کے سامنے ہیں کسی شیعہ کو خوبصورت کرنا کسی شیعہ کو خوبصورت کرنا امدہ کرنا یا سبارنا کسی بھی شیعہ کو کسی شیعہ کو خوبصورت کرنا امدہ کرنا یا سبارنا کیا لکھ رہے ہیں اگر اچھا لکھنا بھی اتنا ہی ضروری ہے دیکھنا بھی اتنا ہی ضروری ہے سننا بھی اتنا ہی ضروری ہے مگر ان سب سے بڑھ کر اگر میں کہوں کہ ریپیٹ کریں میرے بعد دہرائیں تو وہ دہرانا تو بہت ہی ضروری ہے اور اتنی آواز ہونی چاہیے کہ کم از کم آپ کے کانوں کا خود پہنچے تو میرے بعد کہیں کسی شیئر کو خوبصورت کرنا عمدہ کرنا سموارنا ایک دفعہ اور پڑھتے ہیں اور آگے چلتے ہیں تجوید کا لوگ بھی معنی پڑھ رہے ہیں لفظ تجوید کس معنی میں بنا ہے تو وہ اس معنی میں بنا ہے کہ کسی بھی شیئر کو خوبصورت کرنا عمدہ کرنا یا سموارنا یہ ہے خوبصورت عربی زبان کے اندر کسی بھی خوبصورت quality والی چیز کو جعودتن کہتے ہیں جعودتن کہتے ہیں یہ بہت بہت اچھی quality کا پین ہے یہ بہت اچھی quality کی چیز ہے یہ بہت اچھی quality کی ٹوپی ہے تو کہیں گے یہ بہت عالی جعودہ یہ بہت ہونچی تجوید والا ہے مطلب یہ ہے خوبصورتی میں امدگی میں اور اپنے حسن میں تو کیا ہم نے پڑھا لفظ تجوید کا لغوی معنی ہے کسی شیک کو خوبصورت کرنا امدہ کرنا یا سوارنا یہ ہے لغوی معنی اب ہم آ جاتے ہیں علم تجوید کی استلاحی تعریف پر تو استلاحی تعریف جو ہے یہ بیسیکلی ہمارا مطلوب ہوتی ہے استلاحی تعریف وہ ہوتی ہے جو عرف عام میں بات کی جاتی ہے عرف عام میں لی جاتی ہے لغوی معنی ہمیں مطلوب عام طور پر نہیں ہوتا عرف عام میں جو معنی مطلوب ہوتا ہے اسے استلاحی معنی کہتے ہیں یا استلاحی دیفینیشن اور تعریف کہتے ہیں تو لفظ علم تجوید یا لفظ تجوید جو ہے استلاحی طور پر کسے کہتے ہیں یا علم تجوید کسے کہتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں آپ اگر میرے بعد دہرائیں گے تو فوری یاد ہو جائے گا سمجھ بھی آ جائے گا ایسے اصول و ضوابط قائل جن کے ذریعے حروف قرآنیہ کے مخارج اور صفات کو جانا جائے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے سامنے کچھ چیزیں دوسرے کلر میں آ رہی ہیں کچھ کلمات اور حروف جو ہیں تو ان پر فوکس کریں کہ تجوید کہتے ہیں بیسیکلی یا علم تجوید کہتے ہیں ایسے اصول و ضوابط قائل ٹھیک ہے ایسے اصول و ضوابط کا سیکھنا جن کے ذریعے حروف قرآنیہ کے حروف قرآنیہ علیف شلے کر یا تک جو حروف تحجی ہیں ان کے مخارج اور صفات کو جانا جائے تو تین چیزوں چیزیں مل کر استلاحی تعریف بنتی ہیں ان پہ ہی آسان ہے اب آپ لکھ بھی لیں تو ہرابی لیں ایسے اصول و ضوابط قائل جن کے ذریعے حروف قرآنیہ کے مخارج اور صفات کو جانا جائے پھر سے جی ایسے اصول و ضوابط قائل جن کے ذریعے حروف قرآنیہ کے مخارج اور صفات کو جانا جائے یعنی ہم نے ایسے اصول و ضوابط سیکھنے ہیں جس میں ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ جو قرآن پاک کے حروف ہیں ان کے مخارج کیا ہیں اور ان کی صفات کیا ہیں مقارج سے مراد وہ سترہ مقارج ہیں جو ناک کی ہڈی سے لے کے حلق کئی حصے تک مختلف جگہوں سے مختلف سپارڈ سے ستر اپنا انتیس حروف ادا ہوتے ہیں حروف تحجی کے یہ ہیں مقارج اور صفات کہتے ہیں جب وہ حروف ادا ہو رہے ہوں گے تو ان کی قیفیت کیا ہوگی وہ پور کر کے پڑے جا رہے ہوں گے بھری کر کے پڑے جا رہے ہوں گے وہ جھٹکے سے پڑے جا رہے ہوں گے نرمی سے پڑے جا رہے ہوں گے سختی سے پڑے جا رہے ہوں گے یہ ساری ان پہ کل کلہ کیا جا رہا ہوگا نہیں کیا جا رہا ہوگا کسی کو کھینچا جا رہا ہوگا طول کیا جا رہا ہوگا کسی کو نہیں یہ ساری صفات ہوتی ہیں تو مخرج کہتے ہیں حرف حرف کے نکلنے کی جگہ کو یہ آگے سپریٹلی آ رہا ہے اور صفات کہتے ہیں جب وہ حرف ادا ہوگا مجھ سے نکلے گا تو اس کی شکل کیا ہوگی اس کی کیفیت کیا ہوگی آخری دفعہ ہو راتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں علم التجوید کی اسطلاحی تعریف یا لفظ تجوید کی اسطلاحی تعریف ہم کر رہے ہیں اور وہ یہ ہے ایسے اصول و ضوابط کا علم جن کے ذریعے حروف قرآنیہ کے مخارج اور صفات کو جانا جائے تو کلیر ہو گیا ڈیفینیشن لکھ بھی لی پڑھ بھی لی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی وضاحت بھی ہم نے کر لی اب یہ ہے کہ کسی بھی جب کتاب کو پڑھتے ہیں یا علم کو پڑھتے ہیں تو ناظرین اے کرام اس کتاب یا علم کا موضوع دیکھا جاتا ہے کہ وہ کن کن چیزوں سے بحث کر رہا ہے کن کن علوم کے ساتھ اس کا تعلق ہے وہ ریلیٹ کر رہا ہے تو علم التجوید کا جو موضوع ہے وہ حروف تحجی ہیں کیا ہے حروف تحجی ہیں حروف تحجی حروف تحجی کی نہ کہتے ہیں علیف سے لے کر یا تک جو حروف ہیں عربی کے اردو میں غالباً چھتیس ہیں مگر عربی کے ٹوانٹی نائن ہیں انتیس ہیں تو انتیس حروف جو ہیں علیف سے لے کر یا تک علم التجوید کا موضوع یہ ہے کہ علیف کیسے ادا ہونا ہے با کہاں سے ادا ہونی ہے تا کہاں سے ادا ہونی ہے اس کی قفیات کیا ہوں گی مخارج کیا ہوں گے تو حروف تحجی علم التجوید کا موضوع کیا ہے حروف تحجی ہے حروف تحجی ساتھ ساتھ یاد ہوتا رہے گا انشاءاللہ آگے چلتے ہیں جن لوگوں نے تو ڈپلوما کیا ہوا ہے عرفان تجویدی والکراہ کورس کیا ہوا ہے ماشاءاللہ آپ لوگ پہلے سے بھی ہمارے ساتھ ہیں پہلے سے تو ان کے لیے یہ چیزیں نئی نئی ہیں بعض چیزیں نئی نئی ہیں لیکن ان کی دورہ ہی ہو جائے گی اور پھر آگے والی چیزیں ہم سب کے لیے انشاءاللہ نئی ہوں گی آگے چلتے ہیں جی کہ تجوید کی غرض و غائط کیا ہے غرض و غائط کہ ہم اس کو کیوں سیکھنا چاہ رہے ہیں حروف قرآنیہ کو صحیح طور پر پڑا جائے that's it غرض و غائط کیا ہے کہ حروف قرآنیہ کو صحیح طور پر پڑا جائے صحت کے ساتھ پڑا جائے انہیں یعنی مخارج کا لحاظ رکھتے ہوئے اور صفات کا خیال رکھتے ہوئے آپ سمجھ رہے ہیں تو حروف قرآنیہ کو صحیح طور پر پڑھا جائے یہ ہے مدعا یہ ہے مقصد اور یہ ہے غرض و غائد علم التجوید کو سیکھنے کی آگے چلیں جی ہم نے سیکھ لیا ہم نے محنت کر لی علم التجوید کے اوپر تجوید کے قواعد پڑھ لیے سیکھ لیے وہ قرآن پر اس کی امپلیمنٹیشن بھی کر دی بہت خوبصورت کاری بن گئے حضر بہت اچھی ہو گئی ترتیل بہت اچھی ہو گئی تدویر بہت اچھی ہو گئی اب فائدہ کیا ہے علم التجوید کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کی رضا اور اس کی خوشنودی کا حصول ہوتا ہے ملتا کیا ہے اللہ پاک کی رضا ملتی ہے اور اللہ پاک کی خوشنودی کا حصول ہوتا ہے تجوید کو پڑھنے کا فائدہ کیا ہے جی اللہ رب العزت کی رضا کا حصول ہوتا ہے اور ایک مومن کے لیے یہ سب سے بڑا ہی نام ہے کہ اس پر اس کا مالک اور خالق راضی ہو جائے جس نے اس کو پیدا کیا ہے آگے چلتے ہیں یہ جو علم التجوید ہے یہ بسیکلی علوم القرآن کی ایک شاخ ہے تو یہ جو علم التجوید ہے یہ تمام علوم جو قرآن پاک سے نکلے جن کے سوتے قرآن پاک سے پھوٹے اور وہ ان کی قرآن پاک نے ڈائریکٹ رہنمائی کی ہے آپ کو ہمیشہ قرآن اور حدیث سے ان کی رہنمائی ملے گی تو علم التجوید کے بارے جو قرآنی حکم ہماری رہنمائی کرتا دکھائی دیتا ہے وہ سورہ مزمل کی آیہ کریمہ ہے وَرَبْتِ لِلْقُرْآنَ تَوْتِي لَا آپ کے سامنے سکرین پہ ہے یہ آیہ کریمہ اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑو اس سے مراد یہ نہیں ہے ناظرین کرام کہ آپ وقفے دے دے کے پڑے نہیں مطلب یہ ہے کہ قرآن تجویدوں کی رات کے جو اکام ہیں ان کی رعایت کرتے ہوئے اور ان کی امپلیمنٹیشن کرتے ہوئے پڑھیں یہ دوسری عیت کریمہ بھی ہے آپ کے سامنے ہیں اسی طرح آخری چیز جو تجوید کے زمن میں آج پڑھیں گے ہم وہ یہ ہے کہ تجوید کا موضوع تو ہم نے کہا حروف تحجی ہیں علیف سے لے کر یا تک لیکن کیا یہ ہر حرف پر اتنا ہی زور دیتا ہے نہیں تین حروف ایسے ہیں تین چیزیں ایسی ہیں علمller تجوید ان پر سب سے زیادہ زوار دیتا ہے سب سے پہلی تجوید کا مرکز حumingہ ور ہم انہیں کہتے ہیں تجوید کا مرکز حBry کیا ہے تو تجوید کا مرکز حμαι اور تین چیزیں ہیں تین ہے تین کتنی ان تین چیزیں تجوید کا مرکز ح supercomہ ورہ ساکن انہی کے کون کون سی ننا ننے تنویم اور میم ساکن ساکن کہتے ہیں جس پر سکون ہو سکون کہتے ہیں جزم کو کچھ لوگ سکون کہتے ہیں سکون کہیں گے تو وہ حرف ساکن کہلوائے گا جزم کہیں گے تو وہ حرف مجزوم کہلوائے گا باہر طور جزم جس کے اوپر ہو سکون جس حرف کے اوپر ہو اس کو ساکن کہتے ہیں تو تین چیزیں علم و تجوید کا مرکز و محور ہوتی ہیں کون کون سی نون ساکن نون تنوین اور میم ساکن نون تنوین اور میم ساکن انہوں نے تنوین کہتے ہیں دو زبر دو زیر اور دو پیش کو حاضرین مکرم علم التجوید میں ابھی تک جو چیزیں ہم نے پڑھی ہیں تجوید کا لوگوی معنی پڑھا کسی شاید کو خوبصورت کرنا امدہ کرنا یا سوارنا اسطلاحی معنی پڑھا ایسے حصول و ثوابت کا علم جن کے ذریعے حروف قرآنیہ کے مخارج اور صفات کو جانا جائے اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ اس کا موضوع حروف تحجی ہے اس کا غرض و غیت حروف قرآنیہ کو صحیح طور پڑھ پڑھنا ہے فائدہ اللہ حرب العزت کی رضا اور خوشنودی کا حصول ہے قرآن پاک میں حکم اس کے بارے میں ہے اس کے بعد مرکز و مہور تین چیزیں ہم نے کہا ہیں نون ساکن نون تنوین اور میم ساکن پہلا حصہ ہمارا مکمل ہوتا ہے سپیڈ آج میری تھوڑی زیادہ رہے گی پہلا دن تھا دیکھیں گے کہ کون کون سی چیزیں کور ہو پاتی ہیں اور کون کون سی نہیں آگے چلتے ہیں جیب فوری طور پر حصت القوائد آپ نے فلی اٹینٹیو ہو کے بیٹھنا ہے وہ جو عام طور پر آپ کلاسز لیتے ہیں نا زوم کے اوپر کہ جناب کمیز بھی نہیں پہنی ہوئی شہزادہ صاحب لیٹے ہوئے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں بہت عجیب و غریب معاملات ہیں ایسا نہیں ہے آپ یوں سمجھیں جیسے میں آپ کے سامنے تیار ہو کے بیٹھا ہوں اسی طرح آپ نے بیٹھنا ہے یعنی پورے عدب کے ساتھ احترام کے ساتھ قرآن پاک کا عدب یہ تقاضہ کرتا ہے کہ سب سے زیادہ منظم انداز میں اس کی سٹڈی کی جائے یا اس کی کلاس میں بیٹھا جائے اور اس کا حصہ بنا جائے اب ہیں حصت القوائد آجائیے حصت القوائد کے اوپر ہر چند کے ہم تمام قوائد کو جو عربی زباں کے قوائد ہیں اس کا احاطہ تو نہیں کر سکیں گے مگر یہ ضرور ہے کہ بہت ساری چیزیں ہو جائیں گی اور وہ بڑی آسانی کا ساتھ انشاءاللہ کرنے کی کوشش کریں گے اور ہر وہ پارٹی سپینٹ اس کلاس کا چاہے وہ شریعہ کا سٹوڈنٹ ہے چاہے وہ نہیں ہے چاہے اس کے کام کی ہیں یا وہ سمجھتا ہے کہ اس کے کام کی نہیں ہیں اسے لطف ضرور آئے گا اسے مزہ ضرور آئے گا آقا علیہ السلام کا ارشاد پاک ہے کہ اپنی اولادوں کو تین چیزوں کی محبت دو تو ان میں سے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ عربی زبان کے ساتھ محبت پیدا کرو اپنے بچوں کی اور آقا علیہ السلام نے یہ بھی رشاد فرمایا کہ عربی زبان سے پھر اس وجہ سے محبت کرو کہ وہ اہل جنت کی زبان ہے پھر حضور نے فرمایا وہ میری زبان ہے اور پھر وہ اللہ کے کلام کی زبان ہے تو یہ عربی زبان میں نے ارز کیا کہ اگر آپ نہیں بھی سٹوڈنٹ ہیں عربی لٹریچر کے یا گرامر سرف و نحب کے تو کوئی بات نہیں آپ کے لیے بھی انتہائی یہ خوبصورت چیز ہوگی اور دلچسپ چیز ہوگی اور بلکل آسان طریقے سے کریں گے حصت القواعد قواعد جمع ہے قائدہ کی قائدہ کہتے ہیں پرنسپل کو اصول کو اور حصہ کا معنی ہوتا ہے پورشن ٹھیک ہے جی؟ تو حصت القواعد سے مراد یہ ہے کہ جو گرامر کا پورشن ہے گرامر کے پورشن میں آج ہم تھوڑی سی ٹرمنالوجی جو ہے اس پر بات کریں گے چند ایک استلاحات ٹرمنالوجی مینز استلاحات جو چند مروج کلمات ہیں عربی گرامر سے ریلیٹڈ ان پر بات کریں گے تو سب سے پہلے آپ کے سامنے آ رہا ہوگا اعراب 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 عربی زبان کا یہ طریقہ ہے کہ اس پر زبر زیر پیش بدلتی رہتی ہے کیا ہوتا ہے جی؟ بدلتی رہتی ہے آپ کی دلچسپی کے لیے بہت سارے لوگوں کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا جو لوگ تو پہلے ہمارے ساتھ آزمے سفر رہے ہیں ان کو یہ بات میں نے بتائی ہوئی ہے ہمارے ساتھ زنبی مگر نئے لوگوں کے لیے مثال کے طور پر آپ نے دیکھا کبھی لفظ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فدا کبھی ابی و امی یا رسول اللہ لفظ محمد جو ہے کبھی وہ محمدن کہیں لکھا ہوتا ہے ہم پڑھتے ہیں کبھی وہ محمدن ہوتا ہے زبر دو زبر کے ساتھ کبھی وہ محمدن ہوتا ہے تو کبھی غور کیا آپ نے اس کو کہتے ہیں اعراب عربی زبان کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں اعراب بدلتے ہیں مگر عربی زبان مثال کے طور پر لفظ محمد ہے تو میم پر پیش ہے ہاپ پر زبر ہے میم مشدد پھر زبر ہے دال پر زبر زیر پیش تبدیل ہوتی ہے تو یہ بات یاد رکھیں کہ جو پورا کلمہ ہوتا ہے پورا جو لفظ ہوتا ہے اس کا پہلا حرف دوسرا حرف ان کے زبریں زیریں پیشیں حرکات نہیں بدلتی ہمیشہ آخری حرف کی جو حرکت ہوتی ہے کیا عرض کیا ہے میں نے آخری حرف کی جو حرکت ہوتی ہے وہ بدلتی ہے تو آپ لکھ لیں کہ اعراب کسے کہتے ہیں اعراب کہتے ہیں کلمہ کے آخر میں بدلنے والی حرکت کو آخر کلمہ کے آخر میں بدلنے والی حرکت کو کیا کہتے ہیں اعراب وگرنا تو پہلے حروف پہ بھی حرکات ہیں مگر انہیں اعراب نہیں کہتے محمدن اگر یہ اسم کہیں بطور اسم فائل آرہا ہے تو محمدن ہوگا ہم کلمہ میں پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد دو وصول اللہ دن ہے پیش ہے پھر اسی طرح ہم جب اعزان میں پڑھتے ہیں اعزان میں اشہد انہ انہ کے بعد جو اسم آتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے اشہد انہ محمد دن کہتے ہیں وہاں محمدن نہیں کہہ سکتے اسی طرح حروف جر کے بعد اگر آئے گا تو مجرور ہوگا زیر بالا ہوگا جب ہم درود پاک میں پڑھتے ہیں اللہم سل على سید مجرور ہوگا مجرور ہوگا موسیقا بسم اللہ الرحمن الرحیم بیسیکلی نیکٹ کنیکٹ نہیں رہا تھا یہ ایشوز ہیں پاکستان میں تو کہن لی آپ نے اور ہم سب نے اسی کے ساتھ ہی چلنا ہے تو اس کے لیے ہم پیشگی معذرت خواہ ہیں کچھ اگر ایشوز آ جائیں تو آپ ویٹ کریں گے کلاس سے اٹھ کے نہیں جائیں گے تو ہم بات کر رہے ہیں اعراب کی اعراب کہتے ہیں جو کلمہ کے آخر میں حرف پر حرکت بدلتی ہے یعنی محمدن میں میم ہا میم دال تھی نا دال پر جو زرزیر پیش ہوگی بدلنے والی حرکت اس کو اعراب کہیں گے اس کو اعراب کہیں گے ہر حرف پر جو حرکت ہوگی اس کو اعراب نہیں کہتے تو ہم نے یہ تعریف اس کی لکھی ہے آپ کے سامنے سکرین پر موجود ہے کلمہ کے آخر میں بدلنے والی حرکت کو اعراب کہتے ہیں کلمہ کے آخر میں بدلنے والی حرکت کو اعراب کہتے ہیں یہ بھی دو لفظ ہوتے ہیں ناظرین اکرام ایک آخر ہوتا ہے ایک آخر ہوتا ہے خواہ پہ زبر بھی ہوتی ہے زیر بھی ہوتی ہے سمجھے خواہ پہ زبر ہو تو معنی ہوتا ہے سیکنڈ ون دوسرا آخر علماء اکرام کہتے ہیں اللہ رب العزت نے دوسرے مقام پہ یہ ارشاد فرمایا ہے اور آخر ہوتا ہے آخر ہوتا ہے آخری اس کے بعد دیکھیں یہ دو طرح سے ہے کبھی جو ہے اعراب وہ اعراب بالحرکت ہوتا ہے یعنی حرکت بدلتی ہے آخری حرف پر زبر زیر پیش اور کبھی یہ اعراب بالحرف ہوتا ہے یعنی حرکت نہیں بدلتی واؤ علیف یا بدلتے ہیں حرف بدلتے ہیں حرکت نہیں بدلتی بلکہ آخری والا حرف ہی بدل جاتا ہے سارے کا سارا آپ کہیں گے وہ کیسے آپ نے سنا ہوا ہے سیدنا ابو بکر آپ کہیں پڑھتے ہوں گے لفظ ابو بکر ہوگا ابو واؤ کے ساتھ کہیں آپ نے پڑھا ہوگا ابا بکر علیف کے ساتھ ابو یہاں پہ وہاں واؤ کے ساتھ تھا یہاں ابا علیف کے ساتھ ہو گیا اور کبھی ابی بکر بھی پڑھتے ہوں گے تو یہ اس وہ اعراب بالحرکت تھا یہ اعراب بالحرف ہے تو کلمہ کے آخر میں بدلنے والی حرکت یا حرف کو اعراب کہتے ہیں اب آگے اس کی تفصیل انشاءاللہ چلتی رہے گی ہم نے ایک ٹرم ہے اس پر جسٹ بات کی ہے آگے چلتے ہیں ناظرین اکرام مفرد ایک لفظ یوز ہوتا ہے یہ تو ہمارے ہم اردو میں بھی یوز ہوتا ہے کہ مفرد ہے اور مرکب ہے مفرد فرد سے ہے اکیلے پن سے اکیلے کلمہ کو ایک لفظ کو مفرد کہتے ہیں ایک کلمہ کو اکیلے کلمہ کو کیا کہتے ہیں مفرد کہتے ہیں اور کلمہ جب ایک سے بڑھ جائے دو ہو جائیں دو یا دو سے زائد کلمہ کو مرکب کہتے ہیں یہ تو عام معروف ہے نا ہم سب کو پتا ہے عربی میں بھی ایسے ہے مفرد کلمہ جو ہے مفرد کہیں گے اکیلے کو اکیلہ لفظ اکیلہ کلمہ اکیلہ کلمہ اور جیسے قلمن ہے ایک ایک کلمہ ہے قلمن یہ ہے مفرد مرکب یہ ہے ایک سے جب کلمات بڑھ جائیں دو یا دو سے زیادہ کلمات کو مرکب کہتے ہیں جیسے مطاعن قلیل بہت تھوڑی مطاع کا منافقہ ہونا اسی طرح آگے لکھا ہوا ہے زمیر زمیر ناظرین اکرام پورو نون کو کہتے ہیں نون اسم ہوتا ہے اسم ہوتا ہے اور اسم کا جو قائم مقام ہوتا ہے اس کو زمیر کہتے ہیں زمیر کسے کہتے ہیں آپ لکھ لیں اسم کے قائم مقام کو زمیر کہتے ہیں میں کہتا ہوں جی علامہ محمود صاحب تشریف لائے انہوں نے کلاس کی ابتدا کی پھر وہ چلے گئے میں نے علامہ محمود مسعود قادری صاحب کا پہلے نام لیا وہ اسم تھا نون تھا اس کے بعد میں نے کہا وہ چلے گئے یہ وہ یہ کس کی نمہندگی کر رہا ہے لفظے وہ یہ قائم مقام ہے حضرت علامہ محمود مسعود قادری صاحب کا تو آپ نے دیکھا نون جو ہے اسم اسم ہے اور اسم کا جو قائم مقام ہوتا ہے اس کو زمیر کہتے ہیں پرونون کہتے ہیں آگے چلتے ہیں سیغا یہ جو عربی گرامر میں لفظے سیغا بہت بولا جاتا ہے سیغا بیسیکل ہی کہتے ہیں فام کو فام آپ کو پتا ہے کلمات کی اور ورڈز کی فام بدلتی رہتی ہے کبھی وہ سنگل ہوتا ہے کبھی وہ ڈول ہوتا ہے کبھی وہ پلورل ہوتا ہے کبھی وہ فسٹ پرسن ہوتا ہے کبھی سیکنڈ پرسن ہوتا ہے کبھی تھرڈ پرسن ہوتا ہے تو ہمیشہ لفظ کی شکل بدلتی رہتی ہے اس کو کہتے ہیں سیغا اور فام میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ لفظ کی بدلی ہوئی شکل کو سیغا کہتے ہیں اسے سیغا کہتے ہیں لفظ کی بدلی ہوئی شکل وہ لفظ کبھی بھی ایک حالت میں نہیں رہتا آگے چل کے مثلا دارابا ہے پھر وہ دارابا پھر دارابو پھر دارابا دارابتا دربتا 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 دربت کے زمن میں وہ ہے گردان گردان جو ہے بسیکلی عربی میں اس کو تصریف کہتے ہیں یہ صرف کا قائدہ ہے تصریف کہتے ہیں تصریف کا معنی ہوتا ہے گمانا کیا معنی ہوتا ہے گمانا آپ عرب ممالک میں چلے جائیں تو وہاں پہ جو منی چینجرز ہوتے ہیں وہ سرافہ انہیں کہا جاتا ہے کیونکہ سارا دن وہاں پہ پیسہ گھومتا ہے اسی طرح جو بینک ہوتے ہیں بینک کو بھی مصرف کہتے ہیں وہاں بھی جو پیسے کی روٹیشن ہوتی ہے گھومتا ہے کبھی آپ دے رہے ہوتے ہیں کبھی لے رہے ہوتے ہیں کبھی چینج کروا رہے ہوتے ہیں کبھی ڈالر دے رہے ہیں درم لے رہے ہیں درم دے رہے ہیں پاکستانی پاک روپیز لے رہے ہیں تو اس کو کہتے ہیں تصریف گمانا تو یہاں عربی اپنا جب صرف میں آئیں گے تو یہ جو کم از کم گردان یہ گردانیں پروپر ایک ڈائیاں بنی ہوئی ہیں عربی زبان کے اندر اس ڈائی کے اندر کوئی کلمہ رکھیں تو وہ اپنا مطلوبہ مانا بنا کے آپ کو دے دیتا ہے مطلوبہ فام بنا کے آپ کو دے دیتا ہے تو حضرت مکرم گردان کے کم از کم چھے سیگے ہوتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ چودہ سیگے ہوتے ہیں تو آئیے یہ بھی ہم نے بات کر لی گردان بیسیکلی ایسی ڈائی کو کہتے ہیں جن کے اندر کلمات بنائے جاتے ہیں اور سیگے بنائے جاتے ہیں اور گمائے جاتے ہیں گمائے جاتے ہیں اور بنائے جاتے ہیں یہ ہے گردان میرا خیال ہے وقت کافی ہو چلا ہے چونکہ آج پہلا دن ہے تو چیزوں کی تفسیر تھوڑا زیادہ کرنا پڑتی ہے نئے لوگ بھی شامل ہوں گے تو میں چاہ رہا تھا کہ ان کے لیے بھی چیزیں ازی ہو جائیں عرب کلمہ کے آخر میں بدلنے والی حرکت کو کہتے ہیں مفرد اکیلا کلمہ مرکب دو یا دو سے زائد کلمات کو کہتے ہیں ضمیر کہتے ہیں اسم کے قائم مقام کو پرنون کو سیگا کہتے ہیں فام کو جو لفظ کی بدلیوی شکل ہوتی ہے اور گردان کہتے ہیں اس ڈائی کو جس کے اندر سیگے گمائے کر بنائے جاتے ہیں اس کے بعد ناظرین کرام بلا تخیر ہم چلتے ہیں اپنے اگلے حصے کی جانب جو علوم القرآن سے متعلق ہے جو علوم القرآن سے ریلیونٹ ہے اس سے پہلے دو چار چیزیں آپ کے ساتھ بس شیر کرنا چاہتے ہیں قرآن پاک کے علوم کی اہمیت کے حوالے سے تاکہ ہم یہ جان سکیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم سب کا انتخاب کیا ہے اس رمضان المبارک میں اس کو یادگار اور رہتی دنیا تک جب تک ہماری زندگی ہے ہمارے لئے انشاءاللہ یہ صفن نور کو یادگار رہے گا کہ ہم نے کون کون چیزیں یہاں سے سیکھی اپنے اوپر کون کون سے انوار و تجلیات وارد ہوتے محسوس کیے اور انوار و تجلیات الہیہ اور انوار و معارف قرآن کی چھم چھم بارش کیسے اپنے ایمان کی کھیتیوں پر برستی ہوئی ہم نے محسوس کی یہ ہمیں یاد رہے گا اس پر ہم اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمارا انتخاب کیا حضرین مکرم قرآن اللہ رب العزت کی آخری کتاب ہے اس کے بعد کوئی کتاب نہیں ہے اور یہ ایسی عظیم کتاب ہے اور واحد کتاب ہے آسمانی کتب میں سے جس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ رب العزت نے اپنے ذمہ لیا فرمایا ہم ہی اس کتاب کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے اللہ رب العزت جب کسی کام کے لیے جمع کا سیگہ استعمال کرتا ہے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے وہ اپنے کلام اور بعد میں بڑی تقید اور زور پیدا کرنا چاہا رہا ہے تو یہ نہیں کہا کہ میں نے نازل کیا ہے اور میں حفاظت کروں گا نہیں فرمایا ہم نے کیا ہے معنی یہ ہوا کہ اس کلام اللہ رب العزت نے اپنے اس دعویٰ میں بہت زور دیا ہے اور بڑی تقید بیان فرمائی ہے لہٰذا بس میں تحریف اور تبدل نہیں ہو سکتا ایک سمندر ہے ایسا سمندر ہے علم کا جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے یہ آقا علیہ السلام پر نازل ہوتا ہے حضور علیہ السلام پھر دو طرح پھر اس کی کچھ آیات مجمل ہیں اور انہی آیات کی مفصل تفصیل اور تفصیل دوسری آیات میں آپ کو مل جاتی ہے یہ بھی اس کی شان ہے پھر اس کی ایک شان یہ ہے کہ یہ آقا علیہ السلام پر نازل ہوا حضور علیہ السلام نے اس کی تفصیل ارشاد فرمائی اور ساتھ عملی نمونہ بھی پیش کیا یعنی تمام آیاتِ قرآنیہ کو گویا اپنی ذاتِ مقدسہ کے عمل کے ساتھ اب تمام آیاتِ قرآنیہ کو اپنی ذاتِ مقدسہ کے عامال کا مظہر بنا دیا مولانا ابوالکلام آزاد نے کہا تھا کہ قرآن دو دو قرآن ہیں بسیکلی ایک قرآن بیند دفتین ہے دال فا تا یا نون دفتین کہتے ہیں جلد کو یہ جلد کا ایک پارٹ ادھر ہوتا ہے دوسرا دوسری طرف ہوتا ہے تو انہوں نے کہا تھا ایک کلامِ الٰہی تو وہ ہے کہ جو مجلد کتاب کی شکل میں موجود ہے اور ایک کلامِ الٰہی وہ تھا جو مکہ اور مدینہ کی گلیوں میں چلتا پھرتا تھا کسی نے عمر مومنین حضرتِ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہا آپ سے سوال کیا آقا علیہ السلام کے اخلاق اور آداتِ کریمہ کے بارے میں تو آپ نے ارشاد فرمایا کان اخلقہ القرآن کہ تم نے آقا علیہ السلام اگر آقا علیہ السلام کے اخلاق دیکھنے ہیں تو الحمد سے لے کے ونناستہ قرآن پاک کو دیکھ لو جو جو قرآن پاک نے صفات بیان کی کہ ایک مردِ مؤمن میں اللہ رب العزت کے آلہ ترین انسانوں میں جو صفات ہونی چاہیئے جو مطلوبِ الٰہی ہیں وہ ساری کی ساری آقا علیہ السلام کی شکل میں مجسم طور پر موجود ہیں تو آقا علیہ السلام نے اس کو پھر آگے بیان فرمایا ارشاد فرمایا وہاں سے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے سیکھا آقا علیہ السلام سے پھر آگے درجہ بندی ہے مختلف درجات میں سیکھتے چلے گئے کسی صحابی کا مقام قرآنک انڈرسٹیننگ میں زیادہ ہے کسی کا کمپیڈیٹیولی تھوڑا سا کم ہے تو ہر کسی کو اپنے اپنے آپ کہہ لیں ذوق کے مطابق یا اپنے اپنے نصیب کے مطابق اس میں سے حصہ ملا ہے یہی وجہ ہے کہ جب یہ سورہ النصر نازل ہوتی ہے جب یہ سورہ کریمہ نازل ہوتی ہے صحابہ خوش ہو رہے تھے مگر سیدنا ابو وکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ رونے لگ پڑے صحابہ نے کہا ابو وکر آپ کیوں رو رہے ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے خوشخبری آ رہی ہے کہ اب لوگ جوگ در جوگ حضور علیہ السلام کے کافلے میں شامل ہونے والے ہیں مگر آپ نے فرمایا تمہیں اس بات کی سمجھ نہیں ہے کہ اس سورہ کریمہ میں آقا علیہ السلام کے ویسال کی طرف اشارہ ہے تو دیکھیں نا انڈرسٹیننگ میں کتنا فرق تھا ہر کسی کو آپ کے نصیب کے مطابق ملتا ہے یہ جملہ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ قرآن پاک اپنے ہر پڑھنے والے کاری کے انٹلیکٹ کے لیول پر اتر کر اس سے بات کرتا ہے یہ قرآن کا اجاز ہے کہ اس کو پڑھنے والا جس لیول کا بندہ ہے قرآن پاک اس کے ساتھ اسی لیول پر بات کرتا ہے اس کو اسی طرح سے موٹی اور گوہر جو ہیں وہ ملتے ہیں وہاں سے آقا علیہ السلام کا وسال مبارک جب ہوتا ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو مسجد نبوی شریف میں خطبہ دے رہے ہوتے ہیں اور صحابہ یقین کرنے کو تیار نہیں تھے صحابہ ابھی تک اس بات پر یقین رکھے ہوئے تھے کہ آقا علیہ صلی اللہ پر غشی کی حالت تاریہ ہے آپ کا وسال نہیں ہو سکتا ابھی ابھی آقا علیہ صلی اللہ کو بہت سارے کام کرنا باقی ہیں ابھی تو ریاست بڑی ایکسپینڈ ہو رہی ہے یہ ایک فکر تھی ان میں سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس بات پر خطاب ہو رہا ہے کہ سیدنا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تشریف لاتے ہیں آپ جب تشریف لائے تو آپ نے کیا ارشاد محمد صلی اللہ علیہ 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 اللہ کے رسول ہیں اور آقا علیہ صلی اللہ علیہ 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 تشریف لائے اور ان کا وصال ہو گیا اور پھر آیت کریمہ کا ترجمہ ظاہر ہے انہوں نے تو نہیں بیان کیا ہوگا ترجمہ یہ ہے کہ اگر میرا محبوب ان کا وصال ہو جائے یا معاذ اللہ انہیں شہید کر دیا جائے تو کیا تم واپس اسی طرح کفر پر لوٹ جاؤگے اسی طرح گردنے مول لوگے وَمَئِ يَنْ قَلِبُ عَلَا قِوَيْهِ فَلَيْيَدُ الرُّلَّهِ شَيَّ اور اگر تم ایسا کروگے تو تم اللہ رب العزت کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے اپنا ہی نقصان کروگے ایک عیت کریمہ پڑی اور ساتھ ہی بڑا پیارا معروف جملہ ہے جو آپ نے وہاں پہ بولا اور آپ نے فرمایا مَن کَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا تم میں سے اے لوگو تم میں سے جو آقا لفظ آقا صلی اللہ کی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا فَإِنَّ محمدًا قَدْمَات وہ جان لے کہ آقا صلی اللہ کا وِسَال ہو گیا ہے وَمَن کَانَ يَعْبُدُ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌ لَا يَمُود اور جو آقا صلی اللہ کی عبادت نہیں اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ رب العزت تو ہمیشہ زندہ ہے اور اس پر کبھی موت نہیں آئی تو یہ کہنا تھا سیدنا عبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کا تو آپ نے دیکھا کہ پھر لوگوں کو یقین ہو گیا کہ آقا علی صلی اللہ کا وصال مبارک ہو گیا ہے پھر آقا علیہ الصلاة و السلام کے وہ فرامین علی شان حضرین مکرم فرمایا علیکم بالقرآن تمہارے لئے ضروری ہے کہ تم قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ فخضو اس کو پکڑو اس سے روگردانی نہ کرنا اس کو مت چھوڑنا اس کی تعلیمات سے نہراف نہ کرنا اس کے ساتھ جو تمہارا پڑھنے کا سمجھنے کا تمہیں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پڑتا ہے اور دوسروں کو پڑھاتا ہے جو سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے قرمان جائے پھر فرمایا حضور نے جو اہلِ قرآن ہوتے ہیں جو قرآن بعد کو پڑھنے والے ہوتے ہیں جو سفر نور سکورس کے شرکا ہیں اور اس کے خاص بندوں میں شامل تو یہ میں نے چھوٹا کے سامنے تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ ہم کسی چھوٹے سفر پہ نہیں نکر رہے اسی وجہ سے ہم نے اس کا نام سفر نور رکھا ہے یہ روشنی کا سفر ہے اب آپ جب اس سفر میں سے گزریں گے ہم ظاہر ہے جمالی طور پہ گزریں گے تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ کس قدر اہم تھا اس کام پر پہلے چلنا مگر شکر الحمدللہ اللہ رب العزت نے جب چاہا ہمیں وہ موقع مرحمت فرمایا اب ناظرین کرام فوری طور پر چلتے ہیں مزہ علوم القرآن کی طرف اور آج کے علوم القرآن کا سبق پڑھتے ہیں کہ علوم القرآن کیا ہیں اچھا علوم القرآن میں سب سے پہلے جو آج جس چیز کو ہم دیکھنے جا رہے ہیں علوم القرآن میں وہ یہ ہے کہ لفظ قرآن یہ کہاں سے آیا علوم القرآن میں یہی چیزیں دیکھیں گے کہ قرآن کیا ہے صورتوں کا شان نزول کیا ہے اور پھر وحی کیا ہے وحی کی اقسام کیا ہیں یہ بہت دل چسپ ایک علم ہے انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا پورشن اور تھوڑی تھوڑی ڈوز جو ہے وہ ڈیلی کی چلتی رہے گی تو لفظ قرآن جو ہے یہ اس کے لفظ قرآن کے لغوی طور پر لغوی طور پر لغوی جو ہم سمجھ چکے ہیں لغوی طور پر یہ چار ماددوں سے اس کا اشتقاق بتایا جاتا ہے چار کلمات سے کہا جاتا ہے کہ یہ بنا ہے چار میں سے کسی ایک سے بنا ہے مگر اس معنوی طور پر یہ چاروں کے چاروں کو مشتمل ہے یعنی معنوی طور پر اپنے اندر چاروں کلمات کے معنی کو سمجھے ہوئے ہے ون بی ون ہم پڑھ لیتے ہیں آپ کے سامنے آگیا اچھا جس طرح میرے سامنے یہاں پہ سکرین ہے تو سکرین لکھائی کے اوپر ہے وہاں تو نہیں ہے یہ دیکھ رہی نہیں ویڈیو شو ہو رہی ہے لیکن وہ جو نیچے کونٹنٹ آ رہا ہے اس کے اوپر ہے ویڈیو وہاں تو ایسا نہیں ہے اپنی مرضی سے نا چلیں ٹھیک ہے تو بات ہو رہی ہے لفظ قرآن کا پہلا جو مادہ اشتقاق ہے لفظ قرآن کہاں سے بنا یہ ہے قرآ قرآن قرآن اس کا معنی ہے جمع کرنا کیا معنی ہے جیس کا جمع کرنا آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ جس میں اولین و آخرین کے جملہ علوم کو جمع کر دیا گیا ہے جس میں آسمان و زمین کی جملہ حقیقتوں کو جمع کر دیا ہے جس میں کل جہانوں کے کل علوم کو جمع کر دیا گیا ہے اس کو قرآن کہتے ہیں ایسی کتاب کو قرآن ایسے کلام کو قرآن کہتے ہیں یہ ہے اگر اس کو ہم دیکھیں کہ یہ قارہ آسے ہے دوسرا معنی اشتقاق ہے قرن اس کا معنی ہے اکٹھا کرنا قرن قرآن سے اکٹھا کرنا اس سے مراد یہ ہے کہ حروف کو ملا کے آیات بنانا آیات کو ملا کے رکوع کی شکل رکوع مل کے پارے بنتے ہیں پارے بن کے صورتیں بنتی ہیں اور صورتیں بن کے پورا کلام بنتا ہے تو اللہ کے کلام کی اس طرح سے جو تجمیع ہے وہ اس معنی سے مراد ہے تیسرا معروف ورلڈ ہے کیا معنی ہے پڑنا یہ بہت خوبصورت معنی ہے حاضرین مکرم اس انگل سے دیکھا جائے تو یہ بات اظہر من الشمس ہو جاتی ہے روز روشن کی طرح یہاں ہو جاتی ہے کہ کلام الہی قرآن پاک کو جتنی دفعہ پڑا گیا یا پڑا جاتا ہے یا پڑا جاتا رہے گا دنیا کی کوئی اور کتاب چاہے وہ آسمانی صحیف ہوں آسمانی کتب ہوں یا دنیوی کتاب ہوں کوئی اس کی سٹڈی اور لرننگ میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی جتنا قرآن پاک پڑا گیا ہے اور پڑا جاتا ہے اور پڑا جاتا رہے گا تو قرآن یہ کبھی قوریہ سے بھی اس کو لیا جاتا ہے تھوڑا مجہول معنی میں یعنی جس کو پڑا گیا تو بالکل سب سے زیادہ پڑا گیا جب زمانہ گزرے گا پیچھے مر کے دیکھیں گے تو اسی کتاب کو سب سے زیادہ پڑا گیا ہوگا چوتھا جو لفظ جس سے لفظ قرآن بنا ہے وہ ہے القرائن القرائن اس کا معنی ہے علامت ہونا کسی شائع کی نشانی ہونا دلیل ہونا تو چونکہ یہ علامت ہے آقا علیہ السلام کا زندہ موجزہ ہے اللہ رب العزت کا زندہ موجزہ ہے کلام ہے جس میں تحیر تبدل تغیر ممکن نہیں ہے تغیر اور تبدل ممکن نہیں ہے تحیر تو ہے اس کی دلیل جو ہے خجت ہے قاتل دلائل ہیں اس کے آج تک جو دعویٰ قرآن پاک نے کیا ہے اس دعویٰ کو جھوٹلا کوئی نہیں سکا اور اس کو جھوٹا ثابت کوئی نہیں کر سکا تو یہ قرائن سے بھی ہے اسی طرح ناظرین کرام پھر علامہ عبدال یہ چار ہم نے کلمات وہ لیے جن سے لفظ قرآن مشتق ہے اگر آپ نے مناحج العرفان فی لفظ القرآن اگر اس کو بڑا تفصیل کے ساتھ پڑھنا ہو تو حضور سیدی شاہ علی اسلام کی بڑی معرکت العرہ تصنیف ہے مناحج العرفان فی لفظ القرآن تو وہ قائلی لیں خریدیں اور قرآن پاک کے دیگر معانی ہیں وہ بڑی تفصیل سے اس میں واضح کیے گئے علامہ عبد المعانی فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کے پچپن نام ہیں دیگر بہت سارے جو آئیم اکرام ہیں وہ کہتے ہیں نوے نام ہیں اگر جب نوے نام کہتے ہیں تو نوے ناموں سے پھر ان کی مراد قرآن پاک کی جو صفات ہیں مثلا ہم کہتے ہیں قرآن مجید قرآن حکیم قرآن کریم تو یہ کریم مجید اور حکیم یہ ان صفات کو بھی وہ ایڈ کر لیتے ہیں حقیقت یہ ہے اگر صحیح معنوں میں دیکھا جائے صحیح معنوں میں صحیح معنوں میں صحیح معنوں میں پانچوں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں خود بیان فرمائے وہ کون کون سے ہیں وہ ایک ناظرین کرام ہے القرآن سب سے زیادہ قرآن پاک میں اک سٹھ مقام مقامات پر سکسٹی ون مقامات پر اللہ رب العزت نے جو نام بیان فرمایا ہے اپنے کلام اور کتاب کا وہ ہے القرآن کتنے مواقع پر سکسٹی ون اکسٹھ مواقع پر اور اس کے بعد پھر ہے الفرقان فرق کرنے والا پھر ہے الدکر پھر ہے القتاب پھر ہے التنزیل تو یہ پانچ نام ہیں جو قرآن پاک نے بیان فرمائے ہیں یہ تو تھا قرآن پاک کا لغوی معنی ہم نے دیکھا لفظ قرآن کا جیسے تجوید کا لغوی معنی اور اسطلاحی معنی معنی دیکھا تھا تو یہ قرآن پاک کا لغوی معنی ہے اب آگے چلتے ہیں قرآن پاک کی اسطلاحی تعریف کیا ہے یا لفظ قرآن کی اسطلاحی تعریف کیا ہے یا ہم قرآن کسے سمجھتے ہیں اور کسے سمجھنا چاہیے یہ لکھ لیں آپ کا دل چاہے تو آپ اس کی عربی کی تعریف ہم نے لکھی ہے وہ لے لیں آپ کا دل چاہے تو آپ فقط اردو ترجمہ لیں مگر لکھ ضرور لیں یہ بہت خوبصورت چیز ہے اسطلاحی طور پر قرآن کہتے ہیں اللہ کا کلام المنزل علی الرسول المکتوب لکھا ہوا ہے فی المصاحف مساحف میں المنقول علینا اور ہم تک یہ منتقل ہوا ہے ٹرانسفر ہوا ہے نقلا متواطرا متواطر سلاسل کے ساتھ متواطر ترک کے ساتھ بلا شبہت بغیر کسی تردد کے بغیر کسی غیب کے بغیر کسی شک کے یہ ہے قرآن کی اسطلاحی تعریف یہ ہے قرآن پاک کی اسطلاحی تعریف ناظرین کرام آج آپ نے دیکھا کہ ہمارا وقت تو ختم ہوا چاہتا ہے آج کے لیکچر کا مگر چونکہ ہم نے آج پارے کے مزامین بھی پڑھنے ہیں مجھے نہیں لگ رہا پتا کہ آپ لوگ بیزی ہیں تو وقت تو ہو چکا ہے اگر آپ کہتے ہیں تو دس سے پندرہ منٹ میں تیزی کے ساتھ پہلے پارے کے جو مزامین ہیں ان پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں اور اگر کہتے ہیں تو کل پر میں آپ کو ایک منٹ پورا دیتا ہوں آپ ذرا میسج کریں مجھے جو میسجز زیادہ ہوں گے میری خواہش اگر پوچھیں تو یہ ہے کہ آج کا کام آج ہی کر لینا چاہیے دس سے پندرہ منٹ انشاءاللہ آپ کے میں لوں گا اور پہلے پارے کے مزامین مکمل کر ہوں آپ ذرا پلیز مجھے میسج کریں دیکھ لیں مکسیمم لوگ کہہ رہے ہیں کنٹینیو کریں دیکھ لیں اینڈی ایسی جی زیادہ تر لوگوں کا جو آیا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کنٹینیو کریں تو بلکل ہم کنٹینیو کرتے ہیں اور قرآن پاک کا جو پہلا پارا ہے جس کا نام ہے حروف مقتطات میں سے تو وہاں سے شروع کر رہے ہیں قرآن پاک کا آغاز کر رہے ہیں اور قرآن پاک کا ناظرین کرام اب میری جو گفتگو ہے اس کی سپیڈ تھوڑا تیز ہو جائے گی میں انشاءاللہ کوشش تو کروں آپ کی طبیعت گرانہ گزرے اور گزرنی چاہیے نہیں اگر آپ لوگوں نے اس کو ریپیٹ سننا ہو تو میں نے ارض کر دیا کہ ریکارڈنگ کی شکل میں یہ یوٹیوب چینل پہ ہوگا آپ اس کو آرام سے سن سکتے ہیں سارے کام آپ کر سکتے ہیں وہاں سے لے سب سے پہلے تو یہ ہے سورہ فاتحہ سورہ فاتحہ کے بارے میں ناظرین کرام یہ دیکھنا ہے کہ یہ سورہ مکہ پاک میں نازل ہوئی ہے مدینہ تیجبہ میں تو اس ہوارے سے تین اقوال ہیں سورہ فاتحہ کے بارے میں پہلا یہ ہے کہ یہ سورہ مکی ہے یعنی مکہ پاک میں نازل ہوئی مکی ہے دوسرا یہ مدنی ہے تیسرا یہ ہے یہ دو دفعہ نازل ہوئی ہے ایک دفعہ مکہ پاک میں اور ایک دفعہ مدینہ پاک میں جو لوگ کہتے ہیں کہ مکہ پاک میں نازل ہوئی ہے ان کی دلیل یہ ہے سورہ حجر جو ہے اس کی پر سبہ مسانی ساتھ بار بار پڑھنے والی آیات بھی نازل کی ہیں اور پورا قرآن پاک بھی نازل کیا ہے تو یہ جو سورہ حجر ہے چونکہ یہ مکی ہے مکہ پاک میں نازل ہوئی ہے تو کہا جاتا ہے چونکہ ان اس کے حوالے سے جو اشارہ ہے سبہ من مکرمہ میں ہی نازل ہوئی ہے جو لو کہتے ہیں کہ مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی ہے ان کا موقف یہ ہے کہ یہ مدینہ پاک میں جب نازل ہوئی تو اکھالی صلی اللہ اسلام کے ایک صحابی ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی ان کا موقف یہ ہے ان ابلی سرن حینا انزلت فاتحة الکتاب وہ فرماتے ہیں وانزلت بالمدینہ وہ فرماتے ہیں کہ جب یہ صورت نازل ہوئی صورہ فاتحہ تو شیطان جو تھا وہ آہو بکا کرنے لگ پڑا روپ پڑا زارو کتار رویا اور وہ فرماتے ہیں کہ یہ مدینہ تیبہ میں نازل ہوئی مگر کول سالس جو مدینہ تیبہ میں بھی نازل ہوئی تو یہ جو کول ہے اس کو زیادہ لیا جاتا ہے حضرین مکرم یہ میں ہمیشہ سے سوچتا تھا کہ یہ جو جملہ کہا جاتا ہے کہ ہم نے آپ آیت کریمہ کا ترجمہ ہے کہ ہم نے آپ کو سبہ من المستانی اتا کی یعنی سورہ فاتحہ اتا کی اور قرآن پاک اتا کیا تو کیا سورہ فاتحہ قرآن پاک کا حصہ نہیں ہے اس پر بڑی بحثیں بھی ہوئی ہیں مگر یہ خوبصورت لفظ ہے اگر آپ اس کو سن لیں سماد فرمال اپنے ذینوں میں بٹھا لیں تو پہلا مسئلہ بھی حل ہوتا ہے اور دوسرا اتراز بھی حل ہو جاتا ہے وہ یہ ہے کہ بیسی کلیج یہ سورہ فاتحہ ہے یہ ایک پورے قرآن پاک کے علوم کا چونکہ نچوڑ بھی ہے تو یہ مقدمہ ہے قرآن پاک کا مقدمہ ہے جو مقدمہ ہوتا ہے وہ کتاب کا حصہ نہیں بھی ہوتا اور کتاب کا ضروری حصہ بھی ہوتا ہے کتاب اس کے بغیر مکمل نہیں ہوتی مقدمہ ہمیشہ سے لکھا جاتا ہے پڑھا جاتا ہے تو یہ مقدمہ سورہ فاتحہ ہے قرآن پاک کے لئے سورہ فاتحہ کی سات آیات ہیں ستائیس کلمات ہیں اور ایک سو چالیس حروف ہیں سورہ فاتحہ میں سورہ سورہ فاتحہ کو سورہ حمد بھی کہتے ہیں مناجات بھی کہتے ہیں شکر بھی کہتے ہیں سلات بھی کہتے ہیں الدعا بھی کہتے ہیں مگر ایک اہم جو اور بھی کافی سارے نام ہیں مگر جو ایک آخری میں اہم بات آپ سے کر کے آگے بڑھوں گا وہ یہ ہے جس سورہ الرقیہ بھی کہتے ہیں رقیہ کہتے ہیں پڑھ کر پھونکنے والی پھونکنے والی دم کرنے والی ایک جگہ پر ایک کوئی مسئلہ در پیش آتا ہے اکل صلی اللہ علیہ السلام کے پاس ایک صحابی کو لائی جاتا ہے جو کہ بیمار تھے تو اکل صلی اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم لوگوں نے اس پر سورہ میں ایک توفہ بھی اگر احباب سے شیئر کرنوں وہ یہ ہے میں اپنی طرف سے ایک چھوٹی اجازت پینا چاہتا ہوں اگر کسی کو سردرد ہو رہی ہے تو براہ کرم آپ گیارہ دفعہ اول درود پاک پڑھیں پھر سات دفعہ سورہ فاتحہ پڑھیں ایک پھونک ماریں پھر سات دفعہ سورہ فاتحہ پڑھیں ایک پھونک ماریں پھر سات دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ کے آخر میں گیارہ دفعہ درود پاک پڑھ لیں پھر پھونک ماریں انشاءاللہ پورا جو سردرد ہے وہ جاتا رہے گا اور دیگر بیماریوں میں بھی اللہ رب العزت شفاہ تعا فرماتا ابتدا کر سکتا تھا مگر اس نے لفظ حمد سے ابتدا کی ہے حمد کا معنی ہوتا ہے چاہنا بتایا جے جا رہا ہے کہ اے ابن آدم اے انسانوں اگر تم اس کتاب سے تعلق بنانے لگے ہو تو جان لو کہ اس کتاب میں انٹری میں جو پہلا دروازہ ہے جو پہلا لفظ ہے اور اس کا جو پہلا معنی ہے وہ چاہت ہے چاہت اللہ رب العزت کے باہم سہر و شکر رہیں آپس میں کیسے چاہتوں کو پھیلانے والے بنیں نفرتوں کو مٹانے والے بنیں ہر قسم کے بغض کو اناد کو حسد کو جو سماجی معاشرتی برائیاں ہیں اس کا کلا کما ختم کلا کما کرنے کے لیے یہ کتاب نازل ہوئی ہے پہلا لفظ ہے چاہت اسی لفظ چاہت سے تو اس نے اپنے حبیب کا نام بنایا ہے احمد اسی لفظ سے اس نے اپنے حبیب کو محمد کہہ کے پکارا ہے آسمانوں پہ وہ حضور کو احمد کہہ کے پکارتا ہے زمینوں میں آقا علیہ السلام کا نام لفظ محمد ہے محمد کا معنی یہ ہے جسے بہت زیادہ چاہا گیا ہو بلکہ جسے سب سے زیادہ چاہا گیا ہو تو حضرین اکرام یہی آقا علیہ السلام پتا ہے کل قیامت کے دن جب کل قیامت کے دن جب کھڑے ہوں گے تو حضور کے ہاتھ میں جو جنڈا ہوگا اس کا نام بھی علم چاہت ہوگا لفاؤ الحمد ہوگا کیا ہوگا لفاؤ الحمد ہوگا چاہنے والے مولا کی محبت میں فناہ ہونے والے یہاں جمع ہو جائیں اور جو لوگ حضور علیہ السلام کے لفاؤ الحمد کے نیچے جمع ہوں گے ان کا نام ہوگا حمد یہ یہ چاہتیں کرنے والے چاہتیں بکھیرنے والے چاہتیں کریئٹ کرنے والے مجھے چاہنے والے میرے محبوب کو چاہنے والے میرے بندوں کو چاہنے والے نفرتیں مٹانے والے قدورتیں مٹانے والے سارے اس جنڈے کے تلے آ جائیں آپ نے دیکھا کہ قرآن جو ہے اللہ رب العزت کا سب سے بڑا جو کلام ہے سب سے اہم جو کلام ہے آقا علیہ السلام پر جو اترا جو نبی آخر الزمہ علیہ السلام حضور پر جبریل امین لے کے نازل ہوئے حاضرین مکرم اس کا جو پہلا لفظ ہے اسی سے آقا علیہ السلام کا اسم پاک بنایا جا رہا ہے کتنا پسند ہے اللہ رب العزت کو وہ کس لفظ سے اپنے کلام کی ابتدا کروانا چاہتا ہے اور وہ چاہت ہے وہ حمد ہے وہ تعریف ہے ایک دوسرے کی تعریف کی جائے ایک دوسرے کی تحسین کی جائے ایک دوسرے کو موٹیویٹ کیا جائے ایک دوسرے کی حوصلہ فضائی کی جائے حوصلہ شکنی سے بچا جائے وہ اپنی تعریف کرتا ہے وہ تمام جہانوں کا مالک ہے پھر وہ کہتے ہیں رحمان ہے وہ بہت مہربان ہے الرحیم ایک نفانی دو یہ دونوں مبالغہ کسی گئے ہیں مطلب ان کا یہ ہے کہ ایک دفعہ مہربانی نہیں کرتا ایک دفعہ رحم نہیں کرتا اگر آپ لوگ چھوڑ دیں سپوز گناہ کریں بار بار توبہ توڑ دیں وہ بار بار معاف کرتا ہے وہ بار بار مہربانی فرماتا ہے میرے پاس وقت نہیں ہے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں اتنے شوق سے کیا کرتا ہوں مگر آج وقت تھوڑا ہے میں آگے بڑھتا ہوں اگر آپ عرفان القرآن کورس کی بک ہے آپ کے پاس وہ لے لیں یا عرفان القرآن کورس کے جو ہمارے لیکچر ہیں یوٹیوب پہ پڑھے ہیں وہ لے لیں تو ان آیات کی بہت خوبصورت تفسیر آپ کو نظر آ جائے گی آگے چل کے وہ کہتا ہے مالک یوم الدین وہی قیامت کے روز کا مالک ہے یہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے کہ خالی میری تعریف نہیں کرنی ہے خالی میری رحمتوں پہ نظر نہیں رکھنی بلکہ قیامت کا روز آنے والا ہے اس کا بھی خیال کرنا ہے اپنے آمال کی اصلاح کرنی ہے اور پھر فرمایا ہمیشہ ڈرتے رہنا ہے اور مانگتے رہنا ہے یہ ایک یہاں پہ آخری نکتہ بیان کر کے ہم آگے بڑھیں گے سورہ فاتحہ کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ دیکھیں مانگنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے جس سے مانگا جاتا ہے پہلے اس کی تعریف کی جاتی ہے پہلے اس کے احکام کی تعمیل کی جاتی ہے جب یہ سارے کام ہو جاتے ہیں الحمدللہ رب العالمین کا منشاہ پورا ہوتا ہے پھر الرحمن الرحیم پھر رحمانیت و رحیمیت کا آپ امید رکھتے ہیں امید رکھتے ہیں اور دل میں پھر خشو خضو رکھتے ہوئے جھک کر مالک یوم الدین پھر جھکتے ہوئے کسی کی جباریت کے سامنے کہاریت مولا کی بات ہو رہی ہے جب یہ سارے تقاضے پورے کر جاتے ہیں اس کے بعد اللہ رب العزت کہتا ہے تم مانگو تو پھر وہ عطا کرتا ہے اس نے ہمیں سکھایا کہ اس کے بعد پھر تم مجھ سے سرات مستقیم مانگو اور سرات مستقیم سیدھے راستے کو کہتے ہیں آگے چل کے انشاءاللہ اس پر بات ہوگی اب آ جاتے ہیں سورہ البقرہ پہ بقرہ کہتے ہیں گائے کو بقرہ کہتے ہیں گائے کو یہ قرآن پاک کی ناظرین مکرم سب سے بڑی سورت ہے اور یہ سورہ پاک جو ہے یہ سورہ مدنیہ ہے یعنی مدینہ پاک میں نازل ہوئی ہے اور یہ پہلی سورت ہے جو آقا علیہ السلام کی حجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں نازل ہے اور سب سے بڑی سورت ہے اس کے دو سو چھاسی آیات ہیں دو سو چھاسی آیات ہیں اس کی اور اس میں جو کلمات ہیں چھے ہزار ایک سو اکیس کلمات ہیں اور جو حروف ہیں اس میں وہ پچیس ہزار پانچ سو حروف ہیں بہت سارے مختلف نام ہیں اس کے ایک نام اس کا بقرہ ہے چونکہ اس میں گائے کا قصہ بیان کیا گیا ہے ایک اس کا نام سورہ الکرسی ہے چونکہ اس میں سب سے بڑی آیت کریمہ آیت آیات الکرسی اسی سورت میں شامل ہے اس وجہ سے ہے پھر ایک اس کا نام سنام ہے سنام کہتے ہیں بلندی اور چوٹی کو تو قرآن پاک کے علوم کی بلندی کا اظہار ہے اس میں بہت ساری گزری ہوئی اقوام کے حوالے سے اور پھر ایک الزہرہ یہ پھولوں کی ماند آقا علیہ السلام نے فرمایا اکرع الزہرہ وین دو زہرہ وین کو تم ضرور پڑھا کرو ایک البقرہ اور ایک آل عمران تو پہلی دو سورتوں کا نام زہرہ وین آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حضرین مکرم اب سپیڈ کے ساتھ کہ اس میں کون کون سے مزامین کی بات کی گئی ہے پہلے پورے پارے میں کون کون سے مزامین کی بات کی گئی ہے ایک تو آپ کے سامنے سکرین پہ علامہ حسن محمود جمعاتی صاحب مزامین قرآن شیئر کریں پہلے پارے کے ان کو میں جلدی سے پڑھتا ہوں جلدی سے پڑھنے کے بعد پھر چند ایک پر ہماری گفتگو ہوگی پہلے پارے کے اندر ناظرین اکرام جن مزامین کا احطہ کیا گیا ہے وہ عظمت و حقانیت قرآن ہے وہ طبقات العباد ہے یعنی متقین کون ہیں کفار کون ہیں منافقین کون ہیں ان کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں ہم اس پر بات کرتے ہیں پھر کچھ متفرک مزامین ہیں آگے چلیں گے تو واقعہ خلافت آدم علیہ السلام آتا ہے آدم علیہ السلام اور فرشتوں کا جو تذکرہ ہے فرشتوں کا اللہ رب العزت سے جو مقالمہ ہے آدم علیہ السلام کی خلافت کے حوالے سے پھر سیدنا آدم و حوالیہ السلام کا جنت میں جانا پھر جنت سے زمین پر حبوت ہونا یعنی دنیا میں بیجے جانے کا تذکرہ ہے پھر بنی اسرائیل کا بہت تذکرہ ہے بنی اسرائیل کو ان پر رہونے والے انعامات کا بتایا جا رہا ہے ان پر پھر جب انہوں نے ان انعامات کی نشکری کی پھر جو ان پر وعیدیں نازل ہوئیں اس کا بتایا جا رہا ہے انعامات پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا بہت تذکرہ ہے جب ان کے دور میں ایک شخص قتل ہو گیا تو اس کے قاتل کا سراغ لگانے کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم گائے کا ایک بچھلہ زبا کرو یہ پورا واقعہ ہے اور اس واقعے کی ہم آگے چل کے بات کرتے ہیں پھر یہودیوں کی علامات و صفات بتائی گئی ہیں حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ ہے جب انہوں نے اللہ رب العزت کا گھر قابت اللہ تعمیر کیا آقا علیہ السلام کے ظہور کے لیے اور آپ کی بیست کے لیے اپنی ضرورت میں آئیں یہ دعا کی پھر توحید کا قیامت کا رسالت کا تذکرہ ہے دعا کیسے مانگنی ہے وہ حکم ہے مرنے کے بعد جی اٹھنا باس بادل موت کیسے ہے گائے کی عقیدت کا جو عقیدت ان کے دلوں میں بس گئی تھی اس کا رد ہے حروف مقتعاد کیا ہیں اس پر بات ہے انسانوں کی اقسام ایمان بلغیب اقامت اصلاحات ادائے زکاة آسمانی کتابوں پر ایمان یہ تو ایک موٹی فیریست میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی اب چند کلمات ناظرین مکرم جلدی جلدی سے چند چیزیں میں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں یہاں اللہ رب العزت نے سورہ باکرہ میں فرمایا سب سے پہلے ذالک علی فلامیم ہے علی فلامیم حروف مقتعات میں سے ہے یہ بات سمجھ لیں کہ مقتعات کا جو لفظ ہے لفظ خطعات سے بنا ہے خطعات ان کہتے ہیں ٹکڑے کر دینا علیدہ کر دینا جسی سے لفظ ہے قطع تعلق کرنا قطع تعلق کرنا کسی سے مقتعات ہے یعنی مراد یہ ہے ایسے حروف ایسے کلمات جن کو علیدہ علیدہ پڑھا جاتا ہے جن کو جوڑ کے لفظ کی طرح کلمہ کی طرح نہیں ہم پڑھ سکتے یہ تو اس کا اس کی معنوی حکمت ہے اب یہ ہے کہ یہ کیوں آئے ہیں سمپل سی بات یہ ہے کہ اس دور کے اندر جو عرب تھے اہل عرب اپنے آپ کو بہت فسیح الزبان سمجھتے تھے انہوں نے اپنی زبانوں میں کچھ کوڈ ورڈز رکھے ہوئے تھے جو فقط وہ آپس میں بات کرتے ہوئے سمجھتے تھے دوسرے لوگ نہیں سمجھتے تھے ایک اس کا معنی یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے ایسا اپنا جب کلام ارشاد فرمایا حضور علیہ السلام کی طرف تو کچھ کلمات ایسے رکھے جو صرف مولا اور آقا علیہ السلام کے مابین راز تھے تاکہ جب وہ دیکھیں تو وہ متعجب ہوں کہ یہ تو کلمات ایسے ہیں جن کا معنی ہمیں بھی نہیں آتا تو یہ وہ کچھ علماء کہتے ہیں یہ وہ راز ہیں جو قیامت کے دن دیگر بہت سارے رازوں کی طرح ان رازوں سے بھی اللہ رب العزت پردہ اٹھا دے گا پھر فرمایا یہ کتاب ہے جس میں شک نہیں کلام نہیں کہا کلام وہ ہوتا ہے جو ریٹن شیپ میں نہیں ہوتا ریٹن شیپ میں جو چیز نہ ہو اس کا معنی و مفہوم بدلتا چاہ جاتا ہے میں علامہ آمد وعید قادری صاحب کو کہوں گا جا کے فلان کو میرا میسج دیں اگر وہ میرا میسج کنوے کریں گے منوان کر دیں گے مگر مفہوم میں تھوڑی تبدیلی ہو سکتی ہے کلمات میں تبدیلی دو تین پانچ جگہوں پہ جب وہ تبدیل ہوگا تو ناظرین کرام ممکن ہے مفاہم و مطالب بہت سے بگڑ جائیں مگر کتاب ایسے کلام کو کہتے ہیں کہ جو معنویت سے بھی برپور ہو اور لکھی ہوئی شکل میں بھی موجود ہو اب اس میں تبدیلی کی گنجائش نہیں رہتی اللہ پاک نے فرمایا لاری بافی آگے پھر انسانی طبقات کا ذکر ہے مؤمنین کا بیان ہے مؤمن کون ہوتا ہے مؤمنین کی صفات یہ ہیں ایمان بالغیب وہ غیب پر ایمان لاتا ہے غیب پر ایمان یہ ہے جو تم نے نہیں دیکھا اور میرے مصطفیٰ نے کہا کہ یہ ہے تو اپنی اکل کے گوڑے دوڑائے بغیر اکلی صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پر سر تسلیم خم کر لو اسی کو ایمان بالغیب کہتے ہیں میرا مصطفیٰ کہے کہ اللہ ایک ہے تم نے ماننا ہے اللہ ایک ہے تو تم مؤمن بھی ہو اور متقیبی ہو جی حضور جی اٹھنا ہے میرا مصطفیٰ کہے کہ قبروں کے بعد پھر تم قیامت کے روز جمع کر دیے جاؤ گے اٹھائے جاؤ گے اور جنت اور دوزخ کا پورا معاملہ اور جہان ہے جی حضور ہیں تو ان سب آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا جو جو آقا علیہ وسلم نے فرمایا ہے بلے وہ ہماری سر کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں یا نہیں دیکھ رہی ہیں بلے وہ ہماری اکلوں میں آرہا ہے یا نہیں آرہا بہر صورت اس کی اتباع کرنا ایمان بالغیب ہے پھر نماز قائم کرنا پھر انفاق فی سبیل اللہ انفاق فی سبیل اللہ میں یاد رکھیں اللہ رب العزت نے فرمایا جو ہم نے انہیں دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں اب جو یہ بات یاد رکھیں یہ صرف رزق جو ہے یہ صرف کیش کی قائنٹ میں نہیں ہوتا جو بھی ہم نے رزق رزق سے مراد کھانا پینا بھی ہے رزق سے مراد آپ کا علم بھی ہے رزق سے مراد آپ کی ایکسپلٹیز بھی ہیں ایک ڈکٹر ہے تو وہ یہ جان لے کہ یہ جو اس کے پاس نعمت ہے بتاؤ رزق کے علم کے اس نے آگیت دینی ہے خرچ کرنی ہے اور بڑی پیاری بات اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی وَمِمْ مَا رَزَقْنَاهُمْ ہم نے دیا ہے انہیں وہ کوئی کہیں سے لے کے نہیں آگئے یہ ہماری ہی دیوی نعمت اور چیز ہے اور ہم کہہ رہے ہیں اس پر خرچ کریں مومن کی علامت یہ ہے اور صفت یہ ہے کہ وہ خرچ کرتا ہے پھر قرآن اور سابقہ آسمانی کتب پر ایمان لاتا ہے پھر اس کے بعد آخرت پر کامل یقین اس کے بعد ناظرین مکرم جب آگے چلتے ہیں تو منافقوں کی کچھ نشانیاں بیان کی گئی ہیں بارہ نشانیاں منافقوں کی بیان کی گئی ہیں وہ کون کون سی ہیں ایک نشانی تو یہ ہے منافق جو ہوتا ہے اللہ رب العزت اس کے دلوں کانوں رانکھوں پر ایسا پردہ ڈال لیتا ہے کہ اس کو حق دکھائی نہیں دیتا اور یاد رکھیں یہ منافق کی بات ہو رہی ہے منافق اسے کہتے ہیں جو موں سے مسلمان ہونے کا دیندار ہونے کا دم برتا ہو اور دل سے تصدیق نہ کرتا ہو دل سے بیمانو دوسری منافق کی علامت اللہ پاک نے یہ بیان فرمائی ہے کہ وہ دھوکہ دیتا ہے یخوا دیون اللہ واللدین آم وہ دھوکہ دھوکہ دینا منافقت کی علامات میں سے ہے تصد کرنا کسی کے ساتھ کسی کے بارے میں غلط خیالات کا پالنا یہ منافقت کی علامات میں سے ہیں پھر آگے آقا علیہ السلام اللہ رب العزت پر ایمان کا دعویٰ کرے اور ساتھ ہی ساتھ دعویٰ کرے کہ میں آخرت بڑی پکی کرتا ہوں اپنی آخرت بڑی پختہ کرتا ہوں عامال پہ بڑا زور دے حضور علیہ السلام کی تعظیم و جو نصرت ہے اور تعظیم و تقریم ہے اس کی بات نہ کرے حضور کی محبت کی بات نہ کرے آقا علیہ السلام کے اس میں گرامی پر اس کے آنکھیں جو ہیں وہ برسیں نہیں اس کے دل میں گدازگی پیدا نہ ہو حضور علیہ السلام کا جو در اقدس ہے اس کے ساتھ اس کا قلبی روحانی عشقی ایمانی تعلق پختانہ ہو اس کو بھی منافقت سے تعبیر کیا ہے پھر ایک فساد انگیزی جو کرتا ہے زمین میں یہ بھی یاد رکھیں وہ کہتے ہیں ہم ہی تو اصلاح کرنے والے ہیں فساد انگیزی کرنے والا کو مومن نہیں کہا گیا بلے وہ اپنے آپ کو کتنا بڑا مومن سمجھتا رہے اور فساد فی الارض والفساد اشد من القتل کہا گیا کہ قدل سے بڑا جو ہے وہ فتنہ جو ہے وہ زمین میں فساد بیدا کرنا ہے پھر یہ ہے آمن الصفحہ منافقت کی ایک الامت یہ ہے کہ وہ دوسروں کو بے وقوف سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں میں ہی اکل مند ہوں یہ بے وقوف ہے پھر اسی طرح خلوتوں میں آپ کے پاس اور بات ہے دوسری جگہ پہ اور بات ہے پھر یہ ہے کہ وہ جب فائدہ انہیں نظر آتا ہے وَإِذَا أَكُلَّمَا أَدَاهَلَهُمْ شَعُدِينَ کے راستے پہ چلتے چلتے جب انہیں فائدے کی بات نظر آتی ہے پھر تو بڑا دین پہ چلتے ہیں پھر تو بڑی دول لگاتے ہیں وَإِذَا أَذَلَمَا أَهُمْ عَلَئِهِمْ قَامُ اور جب دین ان سے قربانی مانگتا ہے یعنی ان کے سامنے اندیرہ ہوتا ہے قربانی مانگتا ہے پھر وہ دول لگا جاتے ہیں پھر وہیں رک جاتے ہیں پھر اسی طرح حاضرین مقام تھوڑا سا آگے چلتے ہیں کفار کی تو دریکٹلی اللہ رب العزت نے کہا نا کہ کافر تو ہیں ہی وہی جو سیرے سے دل سے بھی نہیں مانتے وہ زبان سے بھی نہیں مانتے قرآن پاک نے چیلنج دیا ہے کہ اگر تم اس قرآن کے بارے میں کسی شک کا شکار ہو تو فاتو بھی سورتیممت لہی اس کی طرح کی ایک سورت ہی لے کے آجو تین چیلنج دیئے سب سے پہلے کہا کہ اس کی طرح کا کلام لے آؤ نہیں لاسکے پھر کہا فاتو بھی اشری سوریمت لہی دس سورتیں لے آؤ نہیں لاسکے حد کر دی قرآن پاک نے چیلنج کی اور کہا کہ ایک ہی سورت لے آؤ ایک سورت بھی نہیں لاسکے اور ساتھ یہ بھی کہا اپنے دوستوں کو بھی بلالو بڑے بڑے شائروں کو عدیبوں کو لٹریچر کا دعویٰ کرنے کے والوں کو بلالو اگر سارے ملکے بھی تم میری اس کلام کی طرح ایک سورت نہ بنا سکو تو پھر یاد اور پھر ساتھ یہ بھی کہا ابھی تک تو نہیں کر سکے ہو اور مزے کی بات ہے اور ہرگز کر سکو کہ بھی نہیں قیامت کے دن تک یہ بہت بڑا چیلنج ہے دو چیلنج قرآن پاگ نے بہت بڑے دیئے ہیں یہودوں نے سارا گور دو مہیں پہلے پاڑے میں ایک یہ ہے ایک آگے چل کے اس سے نازک چیلنج تھا ناظرین اکرام نازک چیلنج وہ کیا تھا یہودیوں کی بات ہو رہی تھی اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یہ جو یہودی ہیں یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کرے گا یہ دنیا اور دنیاوی مفاد میں اتنا حریص ہے کہ یہودی کبھی موت کی تمنا نہیں کرے گا تو اگر اس دور میں کوئی یہودی صحابہ کہتے ہیں حضور کی بارگاہ میں آ جاتا اور آ کے کہتا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں موت کی تمنا کرتا ہوں تو صحابہ کہتے ہیں کہ قرآن کا یہ دعویٰ جھوٹا ہو جاتا اور اس کو ہم برباطل لوگ سمجھنے لگتے ہیں لیکن قربان جائیں کسی میں ہمت نہیں ہوئی اور ان میں سے ان میں سے ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ ہزاروں سال کی زندگی پائے موت کی تمنا نہیں کرتے حاضرین مکرم یہ دو چیلنج قرآن نے دیئے ہیں دونوں وہ پورے نہیں کر سکے اس کے بعد آگے چلتے ہیں تو بڑا خوبصورت ایک مضمون شروع ہوتا ہے جو آدم علیہ السلام کی تخلیق سے شروع ہوتا ہے اور آپ کو خلافت اور نیابت دینے کی بات ہوتی ہے زمین میں رتبہ اور مقام مل رہا ہے اللہ حرب العزت کے نائب بن رہے ہیں رشتے تسبیح کرتے تھے تحلیل کرتے تھے پلیز اس بات وہ بہت فوکس کیجئے گا یہ آج کے پہلے پارے کا پورا مغز ہے میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک طبقہ ہے جو تقدیس و تحلیل کر رہا ہے جو تسبیحات کر رہا ہے اللہ پاک کی پاکیز کی بیان کر رہا ہے کوئی نافرمانی نہیں ہے سرے سے کوئی نافرمانی نہیں ہے اور ایک طبقہ وہ ہے جس کے بارے میں یہ ہے انقلاب کے لیے کھڑا ہوگا اور اس میں یہ جوہر ہوں گے فساد انگیزی بھی ہے یعنی وہ چونکہ مٹی سے بن رہا تھا تو وہاں سے انہوں نے وہ صفلی جو صفات ہوتی ہیں ان کو فرشتوں نے محسوس کیا اور کہا کہ اس میں تو مولا کریم یہ چیزیں ہوں گی لہٰذا حقدار ہم ہیں تو اللہ رب العزت نے کیا کیا کہ تمام چیزوں کے نام جو تھے کائنات کی تمام چیزوں کے نام سیدنا آدم علیہ السلام کو سیکھا دیئے علم دے دیا کہا کہ یہ کتاب ہے اس کتاب کے ذریعے سیکھا جاتا ہے پڑھا جاتا ہے یہ ٹیبل ہے یہ ان چیزوں سے بنتا ہے ان چیزیں بتا دی ان کی ماہیت بتا دی ان کی کیفیات بتا دی ان کی سپیسیفکیشنز بتا دی ان کے فوائد بتا دی ہے اور کہا کہ یہ ساری چیزیں آدم کو سکھا دی اور پھرشتوں کو کہا ذرا آنا بتاؤ یہ کیا ہے وہ کہنے لگے لا علم اللانہ بولا کریم ہمیں تو ان چیزوں کا کوئی علم نہیں ہے ہمیں کیا بتاؤ یہ کیا ہوں ہم تو کبھی اس راستے سے گزر ہی نہیں ہیں علم کی وادیوں سے تو کبھی گزر ہی نہیں ہوا تو اللہ رب العزت نے فرمایا بتاؤ پھر میں نہیں کہتا تھا کہ یہ آدم جو ہے تم سے بہتر ہے تو اب اس کو سجدہ کرو آدم علیہ السلام سے کہا کہ آپ بتائیں آپ نے تو فرفر بتا دی سکھایا اللہ رب العزت نے ہو اور فوری بتا نہ سکے تو ساری بتا دی تو فرمایا اب کیا سوچتے ہو اب آدم کو سجدہ کرو سجدہ تعظیمی سارے سجدے میں جھگ گئے میں نے صرف ایک نکتہ یہاں پہ بیان کرنا ہے اور وہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو وجہ مسجودے آدم علیہ السلام مسجودے ملائک کیوں بننے اس کی وجہ کیا ہے یہ تو نہیں بتایا گیا بڑی طاقت والے ہوں گے بہت اچھا خطاب کرنے والے ہوں گے بہت بڑی فوج پیدا کر لیں گے بہت بڑی حکومت اور سلطنت بنا لیں گے آپ سمجھ رہے ہیں بڑے خوش الہان ہوں گے خوبصورت گفتگو کرنے والے ہوں گے بڑی فوج رکھنے والے ہوں گے بڑے بڑے ویپنز اور ہتھیار ان کے پاس ہوں گے نہیں اگر اس کو مسجودے ملائک انسان کو بنایا گیا ہے تو وہ صرف اور صرف اس کی وجہ جو ہے وہ علم ہے علم ہے یہاں آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے جو انسان کا میعارے قیادت رکھا ہے وہ علم کو رکھا ہے تو اس کے نزدیک مالک کے نزدیک جو علم میں بڑا ہے وہ قیادت میں بھی پھر بڑا ہے تو آج کی در جھوٹی قیادتیں ہم لیے پھرتے ہیں ہمیں بھی یہ دیکھنا چاہیے سنتِ الہی کے طور پر اور ان آیات کی روشنی میں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا جو علم میں بڑا ہے وہی قیادت میں بڑا ہے اور وہی حق دار ہے کہ اسی کی مطابق کی جائے آگے چلتے ہیں پھر سجدہ کیا ابلیس نے نہیں کیا بڑی مزے کی بات ہے تو اہلِ علم کے کیا کہتے ہیں ان کا استحقاق ہے کہ ان کی اس خوبی کو مانا جائے جو نہیں مانتا وہ آپ دیکھ لیں کہ وہ صفاتِ ابلیسیت اس میں موجود ہوتی ہیں اللہ رب العزت ہمیں معاف فرمائے پھر آگے چل کے بنی اسرائیل کو کچھ نعمتیں اللہ رب العزت نے عطا کی تھی وہ نعمتیں کون کون سی تھی اس پہ ذرا اگر آپ ایک نظر مارنا چاہیں تو وہ جلدی سے ہم مار لیتے ہیں بنی اسرائیل کو جو نعمتیں اللہ پاک نے عطا کی اللہ رب العزت نے انہیں کسرت سے انبیاء اکرام ان میں بیجے اللہ رب العزت نے انہیں دنیاوی خوشحالی عطا کی عقیدہ توحید اور ایمان کی نعمت سے سرفراز کیا پھر آن کے مظالم سے نجات دی پھر منو سلوہ ان پہ نازل کیا پھر ان پر ستم ڈانے والوں کو اللہ رب العزت نے نیست و نابود فرمایا پھر جب وہ سہرائے سینہ میں بے سر و سامان تھے مدانتی میں ان کے اوپر بادل اللہ رب العزت نے ان کا انتظام فرمایا جب پینے کے لیے پانی نہیں تھا تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک پتھر پر اسا مارک ان کے لیے پانی نکال دی تو وہ بہت ساری نعمتوں کا ذکر ہے اور اللہ پاک نے انہیں یاد کرایا ہے کہ تم لوگ میری ان نعمتوں کو ماننے والے بنو تھوڑا ناظرین مکرم اور آگے چلتے ہیں تو قرآن پاک میں پھر خوبصورت پہلے پارے میں یہ ایک آقا علیہ السلام کی عظمت کے حوالے سے زبردست چیز ہے ٹائم کافی ہو چکا ہے میں آخری دو سے تین منٹ میں انشاءاللہ گنگلوڑ کرتا ہوں یا ایوہ الذین آمنوا لا تقولوا رائینہ رائینہ کا لفظ جو تھا رائینہ کا معنی ہوتا تھا آقا علیہ السلام سے جب صحابہ کی بات ہوتی تھی تو جب کوئی بات انہیں سمجھ نہیں آتی تھی تو وہ حضور علیہ السلام سے بسیکلی یہ عرض کرتے تھے کہ حضور ہمارے حال پر رعائت فرمائیں اور ہمیں وہ بات دوبارہ ارشاد فرما دیں تو یہودی جو تھے وہ اتنے بدبخت تھے کہ لفظ رائینہ کو ہماری رعائت فرمائیں لمبا کر کے پڑھتے تھے رائینہ رائی کا معنی ہوتا ہے چروہا تو وہ مازل آقا علیہ السلام کا استہزاد کرنے کی کوشش کرتے تھے تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لفظ رائینہ میں تو کوئی گستاخی نہیں ہے لیکن کوئی بدبخت گستاخی کا پہلو نکالنا چاہے تو اس کے لئے گستاخی ہے تو فرمایا جس لفظ میں میرے محبوب کے حوالے سے گستاخی کا پہلو بھی نکلتا ہے اے ایمان والو وہ لفظ بھی نہیں پڑھنا حالانکہ لفظ رائینہ ٹھیک تھا مگر رائینہ سے بھی منع کر دیا اور فرمایا کہ تم لوگ یہ نہ کہو کہ اے حبیب مکرم علیہ السلام آقا حضور ہم ہماری ریایت فرمائیں بلکہ کہا کرو انظرنا واسماؤ اے حبیب مکرم علیہ السلام ہمارے حال پر نظر کرم فرمائیں یہ کہا گیا پھر اس کے بعد پھر ایک صورت آیت آتی ہے آیت نمبر ایک سو تیرہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور سیکنڈ لاسٹ ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں یہ ایک زبردست چیز ہے جس پر ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے یہودیوں نے کہا ایک مناظرہ ہو رہا تھا آخر صلی اللہ علیہ السلام کے سامنے نجران کے عیسائی آئے جب یہودیوں کو پتا چلا مدینہ کے یہودیوں کو وہ بھی آگئے تو دونوں ایک دوسرے کی برائیاں کرنے لگ پڑے اللہ رب العزت نے فرمایا دونوں کو کتاب نہ دی گئی تھی دونوں سچے تھے اپنے اپنے ادیان میں حضور علیہ السلام سے پہلے مگر ایک دوسرے کا ابتال کیا کرتے تھے ایک دوسرے کو غلط کہتے تھے اس پر جو بات آج ہمیں سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے ہم ایک خدا کو مانتے ہیں ایک نبی کو رسول کو مانتے ہیں اور پھر اس کے بعد ناظرین مکرم دیکھیں ہم کس قدر فرقوں میں بڑھ چکے ہیں ہم کس قدر اپنی چیزوں میں اپنے افکار میں اور اپنی جو سوچ ہوتی ہے اس میں شدت پسندی آ جاتی ہے ہم کہتے ہیں کہ فلاں بھی کوئی چیز نہیں فلاں بھی فلاں مسلک کچھ نہیں ہے فلاں مسلک والا کافر ہے فلاں مسلک والا فلاں ہیں فلاں مسلک والا ایک تو اس کو پلیز حیسائیت کریمہ کی روشنی میں جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہ ہے خدارہ 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 کسی مسلمان طبقے اور فرقے کو کافر مت کہیں اور کسی مسلک کو اپنے علاوہ کافر مت کہیں اور کسی کو جو آپ کی سوچ سے مختلف سوچ رکھتا ہے اس کو بھی غلط مت کہیں یہ اللہ رب العزت نے فیصلہ کرنا ہے کہ کون حق پر ہے یہ دیکھ لیں آگے کہا گیا فَإِنَّ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ اللہ رب العزت ان کے درمیان فیصلہ کرے گا یوم القیامت فیما کانو یا اختلقون ان کا جو آپسی اختلاف تھا اس کا فیصلہ گئی کہ اللہ رب العزت نے وہ ہے سہر کے بارے میں اور جادو کے بارے میں سیدنا سلمان علیہ السلام کا دور ہے اور اللہ رب العزت نے دو فرشتوں کو نازل کیا ہے دیکھیں جب آپ کے پاس جب قومیں محنت کر رہی ہوتی ہیں قومیں اپنی ترقی کا دارمدار علم پر ٹیکنالوجی پر رکھ رہی ہوتی ہیں اور ریسرچ پر رکھ رہی ہوتی ہیں تو تب تو وہ ترقی کر رہی ہوتی ہیں جب وہ ان چیزوں کو چھوڑ دیتی ہیں محنت کو چھوڑ دیتی ہیں مگر چاہتی یہ ہے کہ ہمیں اروج وہی ملا رہے تمکنت وہی مل رہے وقار پرانا وہی مارے پاس رہے ایسا ہو نہیں چاہتا پھر شارٹ کٹ افتیار کیے جاتے ہیں محنت نہ ہو تو شارٹ کٹ تو کیا تھا بنی اسرائیل میں جب سلمان علیہ السلام کا دور آتا ہے تو لوگ بہت زیادہ سہر میں مبتلا ہو گئے جادو میں مبتلا ہو گئے تو لوگوں کو جادو سکھایا جاتا تھا آج بھی یہودی دنیا میں سب سے زیادہ جادو گر مانے جاتے ہیں اور جادو کرتے ہیں ناظرین مکرم اللہ پاک نے دو فرشتے نازل کیے ہاروت اور ماروت یہ بابل میں نازل ہوئے بابل میں میں گیا ہوں اراک میں اور میں نے وہ کون بھی دیکھا ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ یہاں پر ہاروت اور ماروت کو لٹکایا گیا ہے یہ دو فرشتے جو تھے یہ دونوں لوگوں کو علوم سکھاتے تھے اور بتاتے تھے کہ یہ علم جو ہے چونکہ وہاں خلط مل تو ہو چکا تھا نا موجزہ اور جادو میں فرق نہیں رہا تھا اور وہ جادو گروں کی بھی اسی طرح عزت کرنے لگ پڑے تھے جس طرح وہ عزت کرتے تھے انبیاء اکرام کی تو اللہ پاک نے دو فرشتے بیجے جو انہیں دونوں علوم کا بتاتے تھے وما یو علمانی منہ جادو نہیں سکھاتے تھے انہیں مگر جادو کا بتاتے ضرور تھے کہ یہ جادو ہے اور یہ اللہ پاک کا دیگر کلام ہے حریفہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو صاحر ہے اس کی سزا قتل ہے اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہے میں نے اس پوائنٹ کو اس وجہ سے لیا ہے حضرین مکرم اور جو سب سے زیادہ جادو یہودی وہ کیا کرتے تھے وہ اس موضوع پر کیا کرتے تھے کہ میاں بیوی کے درمیان جدائی کیسے ہو جائے اور خواتین جادو کرواتی تھی کہ فلان کا شوہر میں اپنے قبضے میں کرنوں جدائی ڈال کے مرد جادو کرواتے تھے کہ فلان کی جو بیوی ہے وہ وہاں سے جدائی ڈلوا کے میں اس کا تعلق اپنے ساتھ بنا لوں یہ مضموم فیل آج کے دور میں بھی جاری ہے جادو ٹونا کروانا خواتین میں آج بھی بہت معروف عمل ہے خدا کے لیے خدا کے لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا جنت کی خوشبو بھی نہیں سنگے گا وہ شخص جنت کی ملنی تو در کنار ہے خوشبو بھی نہیں سنگے گا جملہ جو ہمارے بائی ہیں جو ہماری بہنیں ہیں میری بیٹیاں میری بائیں جو ان چیزوں سے کے ساتھ ہٹیچ ہوتی ہیں لوگوں کا برا چاہنے کے لیے یا کسی بھی کام کے لیے خدا کے لیے باز آ جائیں اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے لیے آپ کے گھروں میں خیر و برکت ہو تو آپ لوگوں کے لیے برکت کی دعا مانگیں یہ تھوڑے یہ ہے کہ کوئی کھاتا پیتا آپ کی فیملی میں ہے تو آپ بجائے اس کو دیکھ کے خوش ہونے کے اور یہ کہنے کے کہ مولا جیسے اپنے کرم کے خزانوں سے انہیں دیا ہے ہمارے خزانے بھی یا ہماری خالی جولیاں بھی برکت آپ ان کے لیے حسد اور ان کا رزق بند کرنے کے درپے ہو جاتے ہیں اس پر غور کریں یہ کبھی نہیں ہونا چاہیے اسی ایک گزارش کے ساتھ چونکہ چیزوں کو بڑی تیزی سے لے کے چلا ہوں آج پہلا دن تھا معذرے چاہتے ہیں وقت بہت ہوا چاہتا ہے مجھے آئیڈیا ہو گیا ہے کہ کل کی سپیڈ کے ساتھ چیزوں کو لے کے چلنا ہے کل انشاءاللہ کلاس کا ٹائم پورا ہوگا آج انہیں چند کلمات کے ساتھ آپ سے اجازہ چاہتا ہوں جو ریجسٹریشن ہے وہ آج کل اور پرسوں تین دن تک ہم مزید اس کو اوپن رکھیں گے تاکہ جو رہ گئے ہیں وہ بھی فوری طور پر کروالیں اس کے بعد پھر ہم اس کو کلوز کر دیں گے اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن پاک کو سیکھنے اس پر عامل کرنے کی تفیق اتا فرمائے اور قرآن پاک کے انوار سے ہمارا یہ سفر روشن تر فرما دیں اللہ رب العزت آپ سب کے گھروں میں خیر و برکت اتا فرمائے آپ سب کو رمضان کا پہلا روزہ پہلی افتاری اور آج کا پہلا لکچر بہت بہت مبارک ہو والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ